مہرمہ کے پاس آتی بولی شاہ میر اس کے پیچھے کھڑاتا اور مر جان اس کی باہوں میں تھا شکریہ مہرمہ نے مسکرا کر کہا ہم نے بہت اچھے سے کمرہ سیٹ کیا ہے آیا نے پر جو شکر بتایا وہ تو ہم نے کیا تھا مہرمہ نے کہا ہم نے الگ روم تیار کیا ہے پری نے بتایا مہرو اندر چل کر بیٹھو زیادہ کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہانم بیگم مہرمہ سے کہا جس پر وہ سر ہلاتی اندر آئی بھائی یہ مجھے دیں آیا نے شاہمیر سے مرجان لینا چاہا خیال سے سویا ہوا ہے اڑ گیا تو مہاں ماں کو تنگ کرے گا شاہمیر مرجان آئیان کے حوالے کرتا ہوا بولا بے فکر رہے میں اپنے بھتیجے کو کمرے میں لے جا رہا ہوں آیا نے کہا تو شاہمیر اندر آ کر اپنے کمرے میں گیا تم بھی کمرے میں جا کر آرام کرتی شام میں ویسے بھی مہمان آنے والے ہیں ہانم بیگم نے مہرمہ سے کہا جو سوفے پہ پشٹکہ بیٹھی ہوئی تھی کون سے مہمان مہرمہ نے پوچھا نادیا کے فیملی اور بھاوی سارا یہ سب ہانم بیگم نے بتایا امی تو ابھی گھر گئی ہے م میر سے بھی کہو کہ یونی جانی پر دھیان دے ہانم بیگم نے کہا تو مہرمہ نے اس بات میں سر ہی لایا میں بھی باپ بننے والا ہوں ریان نے فون پر شاہمیر کو بتایا ماشاء اللہ مبارک ہو شاہمیر نے مسکرا کر کہا خیر مبارک تمہارے بیٹی کی تصویر دیکھی میں نے بہت پیارا ہے ریان نے بتایا امی کہتی ہے میرے جیسا ہیں پر آنکھیں مہا پر ہیں ہاں بس دل تمہارے جیسے نہ ہو اس کا شاہمیر کی بات سن کر ریان شرارت سے بنا اس بات سے تمہارا کے مطلب شاہمیر کو سمجھنا آیا اگر دل تمہاری طرح ہوگا تو اس کا بھی خود سے بڑی عمر پر آئے گا اب ہر ایک کی قسمت میں محبت کا ملنا نہیں ہوتا نا تم خوش قسمت نکلے ضروری تو نہیں تمہارا بیٹا بھی اس معاملے میں خوش قسمت ثابت ہو پر مجھ سے زیادہ تم بہتر جانتے ہو بھاوی مہرمات تمہیں آسانی سے نہیں ملی بہت تڑپے تھے تم اس کے لیے ریان نے سادہ لہجے میں کہا پر نہ جانے کیوں شاہمیر کو اس کی کہیں بات پر چھپ لگ گ تھی بہت حسین لگ رہی ہوں شاہزیب نے سانیہ کو پچھے حسار میں لیتے ہوئے کہا شکریہ سانیہ نے نظرے جھکا کر کہا میری سپارش کرو نا محروسے شاہزیب نے کہا کونسی سپارش سانیہ اپنا چہرہ شاہزیب کی طرف کی یہ پوچھا کہ ہم جا ماف کریں شاہزیب نے مسکین شکل بنائے کہا یہ تو آپ بہائی بہن کا معاملہ ہے خود اینڈل کریں سانیہ نے ہری جھنڈی دکھائیں تم بھی کچھ کرو شاہزیب نے مسکرا کر کہا میں کیا کر سکت ہوں سانیہ نے کہا میری لیے تازہ دم چائے بنا کر آؤں شاہزیب نے کہا تو سانیہ بدمزہ ہوئی مجھے لگا جانے کیا کہیں گے سانیہ دور ہوتے ہوئے بولی رومانٹک بات ضرور کرتا پر ابھی ہمیں محروف کی طرف جانا ہے شاہزیب آنکھ ونگ کرتے بولا جس پر سانیہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی شاہزیب اس کی پھرتی دیکھ کر مسکرا تھا واشروم کی جانے لگا ارے سانیہ بیٹا کچھن کی طرف کیوں جا رہی ہو کچھ چاہیے تو م کچھن میں جاتے دیکھا تو کہا آنٹی وہ شاہزیب کے لیے تازہ دم میرا مطلب چائے بنانے جا رہی ہوں سانیہ ہڑ بڑا کر بولی زیب تو ہے نکمہ پر بیٹا تمہیں تو بتائے نا شادی کے بعد جب تر دولند دودھ میں ہاتھ نہ ڈالے پھر جب تک وہ میٹھا نہ بنا لیں کچھن میں کام نہیں کرتی سارا بیگم نے کہا تو سانیہ نے اپنا سر جھکا دیا آنٹی شادی کو دو ہفتی ہو گئے ہیں میں بنا لوں گی سانیہ نے کہا پہلے تو مجھے آنٹی نہیں بل بلکہ زیب مہرو کی طرح امی کہنا دوسرا یہ کہ ہوا دو ہفتے ہو گئے ہیں بلی ماں تو نہیں ہوا نا اور نہ دودھ میں ہاتھ ڈالنے کے رسم میں ہوئی ہیں اس لئے کچھن کے آس پاس بھی نہ گزریں زیب کو میں سمجھا دیتی ہوں فلحال تم سے کوئی فرمائش نہ کریں سارا بیگم نے پیار سے کہا تو سانیہ مسکرہ دی پر چائے سانیہ کو چائے کا خیال آیا میں ملازمہ سے کہہ دیتی ہوں تم بس تیاری کرو مہرو کی طرف جانا ہے سارا بیگم نے کہا تو سانیہ واپس ک امبرے کی طرف آئی چائے نہیں لائی کیا شاہزیب جو ڈرسنگ کے سامنے بالوں میں جل لگا رہا تھا سانیہ کو خالی ہاتھ داتا دیکھا تو پوچھا آنٹی نہیں کہا ہے ابھی میں کام نہیں کر سکتی آپ کے لئے چائے وہ ملازمہ کے ہاتھوں بھیجوا دے گی سانیہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے پلی ٹھیک ہے پر اس میں اتنا نروز کی ہو رہی ہو شاہزیب چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے وہ شادی کے بعد اپ اتنا کہتی چھپ ہو گئی تو میری معصوم بھی کم اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں مجھے دھیان میں رکھنا چاہیے تھا کہ ابھی تم نئی نویلی دولن ہو شاہزیب سانیہ کی تھوڑی پکڑ کر اس کو ہلاتا شرارت سے بولا تو سانیہ ہز پڑی آپ بہت اچھے ہیں سانیہ نے کہا تو شاہزیب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گرنے کی ایکٹنگ کی تو سانیہ گھبرا گئی کیا ہوا سانیہ کو سمجھ نہ آیا اچانک شاہزیب کو کیا ہو گیا ہارٹ اٹیک آ ر تھا پر رک گیا اس کو پتا چل گیا شاید کہ میں ابھی چالیس سال کا نہیں ہوا شاہزیب نے بڑی سنجید کی سے کہا جبکہ آنکھوں میں شرارت صاف ظاہر تھی جو سانیہ سمجھ نہیں پاری تھی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں سانیہ پریشان ہو گئی اور کیا کہوں میری بیگم نے پہلی دفعہ تعریف کیے ہیں مجھے اپنے کانوں پر یکی نہیں آ رہا شاہزیب نے آگ ونگ کرتے سانیہ کو اپنے قریب کرتے کہا آپ نے تو مجھے ڈرہ ہی دیا تھا سانیہ شاہزیب نے اپنا سر شاہزیب کے وازو پٹکا کر کہا تو شاہزیب مسکرا دیا کبھی تم بھی اظہار محبت کر لیا کرو شاہزیب کی اہنو کی فرمائش پر سانیہ خود میں سمجھ گئی شاہزیب اس کی شرمہت محسوس کرتا نفی میں سر ہلانے لگا لندن کیا سوچ رہے ہوں مہرین کافی کا کب ریان کو دیتے ہوئے پوچھنے لگے اور پاس ہی بیٹھ گئی یہی کہ اللہ نے مجھے کتنی خوبصورت بیوی دی ہیں اور پیار کرنے والی جو میری ب گئر ایک پل نہیں رہ سکتی ریان کافی کا کب پکڑتے شرانت سے بولا جس پر محرین نے اس کو گھوڑ کر دیکھا کبھی تو سنجیدہ ہور لیا کرو محرین نے اس کے بازو پر مکہ مار کر کہا سنجیدہ تو ہوں بس تم محسوس ہی نہیں کر دی ریان شوک ہوا ریان محرین نے تنبیہ کی اچھا اچھا نہیں کہتا یہ بتاؤں میری بیبی کیسا ہے ریان مسکرا کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پنا بیبی نہیں بیبیز محرین نے تصدیق کی تو ریان کی آکھ محرین کو منا سمجھی کے تاثیرات ابرے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اس نے کہا ٹوئنس بیبی ہیں محرین نے بتایا تو ریان کا چہرہ خوشی سے کھیل اٹھا کیا واقعی ریان نے پوچھا بلکل محرین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا وہ جانتی تھی ریان کو بچے کتنے پسند ہیں مجھے یقینی ہو رہا ریان ابھی بھی شوک میں تھا جس پر محرین نے اس کے بازو پر زور سے چھٹکی کاٹی آہ یہ کیا ہے ریان اپنا بازو سہلا کر چھیک کے بولا یق کین دلانا چاہتی تھی میں تو بس محرین نے ماسومیت سے کہا ماف کرو ایسے یہاں کیا یقین ریان کشمے کی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا جس پر محرین ہس پڑی محرین میں کچھ اور بھی سوچ رہا تھا ریان محرین کو اپنے بازو کے حسار میں لیتے ہوئے بولا کیا سوچ رہے ہو محرین نے جانا چاہا تمہیں پتا ہے نہ میر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے ریان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا ہاں بچے کی تصویریں بھی تو دکھائی تھی ب بہت کیوٹ تھا محرین نے مسکرا کر کہا اگر ہمارے یہاں ایک بیٹی ہوئی تو ہم اس کی شادی میر کے بیٹے سے کروائیں گے ریان نے مزے سے فیوچر کا پلائن بتایا جس پر محرین فوراں سے سیدھی ہو کر بیٹھیں ریان ہوش میں تو ہو ہم یہاں لندن اور وہ پاکستان میں ہیں محرین کو ریان کی اکل پر شک خسرا تو کیا ہم نے بعد میں ویسے بھی پاکستان میں سٹل ہونا ہے میں نے بتایا ہوا ہے نا میرا دل نہیں لگتا اب یہاں میر کے بینا ریان دوبارہ محرین کو اپنے ق قریب یہ بولا ریان جو بھی پر بچہ ہوا ہی نہیں تم اول ہی ایسی باتیں کر رہے ہو محرین پریشان ہو کر بولیں ہو جائے گا بچہ میں نے بس اپنی دل کی بات کی ریان نے شادی کی وغیرہ کا فیصلہ ہم اپنے بچوں پر چھوڑ دیں گے جہاں وہ چاہیں گے وہاں ہم اپنی مرضی ان پر نہیں تھوپیں گے ویسے بھی آج کے زمانے میں لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں تمہیں لگتا ہے وہ بیس سال بعد ہماری بات مانیں گے ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے ہمار بچے لنڈن میں زندگی گزاریں گے جہاں انسان خود مقتار ہوتا ہے محرین نے ایک ایک پہلو سے ریان کو روشنہ کروایا اور ریان سمجھ بھی گیا تھا کیونکہ محرین کی بات کرنے کا طریقہ ہی ایسا تھا آخر کو وہ ایک لیکچرر تھی اپنی بات دوسروں کو دماغ میں بٹھانا اس کو کھوب آتا تھا کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو خیر میں نے تو ایسی کہا تھا ریان نے کہا جس پر محرین شکر کا سانس خارج کرتی ریان کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا یار محرین پلیز مان بھی جاؤں جانتا ہوں مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا پر میں کیا کرتا موقع ہی نہیں ملا شاہزیب ایک اور کوشش کی محرمہ کو بنانے کی جس نے اس بار پوری طرح سے بات بند کر دی تھی جس سے شاہزیب پریشان ہو گیا تھا بات مت کرو تم محرمانی ناراض لہجے میں کہا تب ہی شاہمیر کمرے کا درمازہ کھول کر اندر آیا تو شاہزیب کو شرارت سجی محرم میں جانتا ہوں تم کھفا ہو کیونکہ تم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہو اور میں میرا تم سے بات چھپانا تکلیف پہنچا رہا ہے پر میری بات بھی تو سمجھو محرمانی عجیب نظروں سے شاہزیب کی بدلتی ٹون محسوس کی کہا وہ بھائے پہلے منت کر رہا تھا اور اب ایسے باتیں کر رہا تھا ماں سب سے زیادہ مجھے چاہتی ہیں شاہمیر شاہزیب کی بات پر تک اٹھا تھا تم تو کل کی پیداوار ہو میری بہن کا اور میرا ساتھ تو بچپن کا ہے شاہزیب نے جلے پر نمک کا کام کیا بھلے ہی وہ کیسے ہی اس کی عمر پر چھوٹنا کرتا آخر کوئی شاہمیر کی دھوکتی رکھ تھی خود کے بارے میں چھوٹا لفظ سننا شاہزیب بھائی پلیز شاہمیر مٹھیاں بھیج کر بولا جبکہ محرمہ اپنا سر پکڑ لیا کیا پلیز شاہزیب نے چڑھانے والی مسکرات لبوں پر سجا کر کہا صرف تین سال چھوٹا ہوں جبک کی ہائٹ اور وزن میں آپ کے برابر ہوں شاہمیر نے اپنی کسرتی بازو اور چوڑے سینے کی نمائش کرتے کہا محرمہ کو شاہمیر اس وقت سچ مچ میں بچہ لگا اس نے مسکرہ کر سر نفی میں ہلایا جو بھی ہے پر عمر چھپائی نہیں چھپتی تم نے خود کو بڑے لگنے کے لیے ڈولے شولے بنا لیے پر چہرے سے چھوٹے ہی لگتے ہو شاہزیب نے مسکرہ کر کہا چھپ کرو اور باہر چلو تم دونوں محرمہ نے تنگ آ کر کہا میں مرجان کو تو اٹھا لوں شاہزیب کارٹ کی طرف آ کر بولا چلے ماں شاہمیر ایک نظر گھور کر شاہزیب کو دیکھا پھر محرمہ کو اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے کہا اٹھا کر لے چلو اپنی ماں کو ویسے تو بڑے بول بولتے ہوں مجھے عشق ہے ماں سے اب جب اس کے ٹانکیں کھلے ہیں تو یہ بول رہے ہوں شاہزیب نے پھر شاہمیر کو چھیڑا میں خود چل سکتی ہوں محرمہ نے شاہزیب کو دیکھ کر دات پیستے ہوئے کہا شورما شاہمیر کو شاہزیب کی بات پر گصہ آنے کی بجائے محرمہ کی فکر ہوئی ہاں شاہ محرمہ نے تسلیعہ میں اس لہجے میں کہا تو شاہمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا شاہزیب مسکراتہ مرجان کو لے کر باہر چلا گیا کتنی کمزور ہو گئی ہو تم سارا بیگم محرمہ کو دیکھتی بولی ٹھیک تو ہوں محرمہ ان کی فکر پر مسکرائی کھانے پر توجہ زیادہ دو اب بچے کی دیکھ بھال بھی تو کرنی ہوتی ہے سارا بیگم نے کہا تب ہی مرجان رونے لگا شاہ تم م اکل کرو ایک بچے کی ماں بن گئی ہو پر شوہر کے آداب نہیں سکے سارا بیگم پل میں سخت ہوئی میں نے کیا کر دیا محرمہ کو سمجھینے آیا میر بھلے سے ہی چار سال چھوٹا ہے پر شوہر ہے تمہارا اس لئے تم نہیں آپ کہا کرو سارا بیگم نے کہا تو سب مسکرات پڑے پر محرمہ کو ان کی بات پسند نہیں آئے چچی جان میں نے خود ماں سے کہا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا وہ مجھے آپ کہیں عجیب گیرو والی فیلنگ آتی ہے شاہمیر محرمہ کو خاموش دیک کھا تو اس کا دفعہ کیا تو تم بھی آپ نہیں تم کہا کرو نا شاہزیب نے اپنی ٹانگ بیچ میں لانا ضروری سمجھا میں جو بھی کہوں آپ کو اس سے کیا شاہمیر کو گصہ آیا میر تمیز سے زیب بڑا ہے تم سے حیدر خان کو سکندر خان کی موجودگی میں شروندگی محسوس ہوئی شاہمیر رویہ شاہمیر کا رویہ دیکھ کر جبکی شاہزیب گردن فقر سے تن گئی جیسے جانے کون سا تیر مار لیا ہو میں اندر جا رہا ہوں شاہمیر سنجیدگی سے کہتا مرجان کو لیے اوپر کی جانے جانے لگا مرجان کو تو مجد دے دیتے شاہزیب نے پیچھے ہاک لگائی جس کو شاہمیر نظر انداز کر گیا محرمہ پریشان ہو گئی تھی شاہمیر کو ایسے جاتے دیکھ کر ماشاءاللہ مبارک ہو شاہمیر نے مسکرا کر کہا خیر مبارک تمہارے بیٹی کی تصویر دیکھی میں نے بہت پیارا ہے ریان نے بتایا امی کہتی ہے میرے جیسا ہیں پر آنکھیں مہا پر ہیں ہا بس دل تمہارے جیسے نہ ہو اس کا ش بیان شرارت سے بنا اس بات سے تمہارا کیا مطلب شاہمیر کو سمجھنا آیا اگر دل تمہاری طرح ہوگا تو اس کا بھی خود سے بڑی عمر پر آئے گا اب ہر ایک کی قسمت میں محبت کا ملنا نہیں ہوتا نا تم خوش قسمت نکلے ضروری تو نہیں تمہارا بیٹا بھی اس معاملے میں خوش قسمت ثابت ہو پر مجھ سے زیادہ تم بہتر جانتے ہو بھاوی محرمات تمہیں آسانی سے نہیں ملی بہت تڑپے تھے تم اس کے لیے ریان نے سادہ لہجے میں کہا آپ پر نہ جانے کیوں شاہمیر کو اس کی کہی بات پر چپ لگ گئی تھی بہت حسین لگ رہی ہوں شاہزیب نے سانیہ کو پیچھے حسار میں لیتے ہوئے کہا شکریہ سانیہ نے نظرے جھکا کر کہا میری سفارش کرو نا محروسے شاہزیب نے کہا کونسی سفارش سانیہ اپنا چہرہ شاہزیب کی طرف کیے پوچھا کہ ہم جمعاف کریں شاہزیب نے مسکین شکل بنائے کہا یہ تو آپ بہائی بہن کا معاملہ ہے خود ہندل کریں سانیہ نے ہری جھنڈی دکھائیں تم بھی کچھ کر شاہزیب نے مسکرا کر کہا میں کیا کر سکتی ہوں سانیہ نے کہا میری لیے تازہ دم چائے بنا کر آؤں شاہزیب نے کہا تو سانیہ بدمزہ ہوئی مجھے لگا جانے کیا کہیں گے سانیہ دور ہوتی ہوئی بولی رومانٹک بات ضرور کرتا پر ابھی ہمیں محروف کی طرف جانا ہے شاہزیب آنکھ ونگ کرتے بولا جس پر سانیہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی شاہزیب اس کی پھرتی دیکھ کر مسکرا تھا واش روم کی جانے لگا ارے سانیہ بیٹا کچھن تو ملازمہ سے کہہ دیتی سارا بیگم نے سانیہ کو کچھن میں جاتے دیکھا تو کہا آنٹی وہ شاہزیب کے لیے تازہ دم میرا مطلب چائے بنانے جا رہی ہوں سانیہ ہڑ بڑا کر بولی زیب تو ہے نکمہ پر بیٹا تمہیں تو پتائے نا شادی کے بعد جب تر دولند دودھ میں ہاتھ نہ ڈالے پھر جب تک وہ میٹھا نہ بنا لیں کچھن میں کام نہیں کرتی سارا بیگم نے کہا تو سانیہ نے اپنا سر جھکا دیا آنٹی شادی کو دو ہفتے ہو گئے ہیں میں بنا سانیہ نے کہا پہلے تو مجھے آنٹی نہیں بلکہ زیب مہرو کی طرح امی کہنا دوسرا یہ کہ ہوا دو ہفتے ہو گئے ہیں بلی ماں تو نہیں ہوا نا اور نہ دودھ میں ہاتھ ڈالنے کے رسم میں ہوئی ہیں اس لئے کچھن کے آس پاس بھی نہ گزرے زیب کو میں سمجھا دیتی ہوں فیلحال تم سے کوئی فرمائش نہ کرے سارا بیگم نے پیار سے کہا تو سانیہ مسکرہ دی پر چائے سانیہ کو چائے کا خیال آیا میں ملازمہ سے کہہ دیتی ہوں تم بس تیاری کرو مہرو کی طرف ج جانا ہے سارا بیگم نے کہا تو سانیہ واپس کمرے کی طرف آئی چائے نہیں لائی کیا شاہزیب جو ڈرسنگ کے سامنے بالوں میں جل لگا رہا تھا سانیہ کو کھالی ہاتھ داتا دیکھا تو پوچھا آنٹی نہیں کہا ہے ابھی میں کام نہیں کر سکتی آپ کے لئے چائے وہ ملازمہ کے ہاتھوں بھیجوا دے گی سانیہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے پلی ٹھیک ہے پر اس میں اتنا نروز کی ہو رہی ہو شاہزیب چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ اپن باہر کوئی کام کہا تھا اور میں سانیہ اتنا کہتی چپ ہو گئی تو میری ماسوم بھی کم اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں مجھے دھیان میں رکھنا چاہیے تھا کہ ابھی تم نئی نویلی دولن ہو شاہزیب سانیہ کی تھوڑی پکڑ کر اس کو ہلا تھا شرارت سے بولا تو سانیہ ہز پڑی آپ بہت اچھے ہیں سانیہ نے کہا تو شاہزیب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دے گرنے کی ایکٹنگ کی تو سانیہ گھبرا گئی کیا ہوا سانیہ کو سمجھ نہ آیا اچانک شا شاہزیب کو کیا ہو گیا ہارٹ اٹیک آ رہا تھا پر رک گیا اس کو پتہ چل گیا شاید کہ میں ابھی چالیس سال کا نہیں ہوا شاہزیب نے بڑی سنجید کی سے کہا جبکہ آنکھوں میں شرارت صاف ظاہر تھی جو سانیہ سمجھ نہیں پاری تھی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں سانیہ پریشان ہو گئی اور کیا کہوں میری بیگم نے پہلی دفعہ تعریف کیے ہیں مجھے اپنے کانوں پر یکی نہیں آ رہا شاہزیب نے آگ ونگ کرتے سانیہ کو اپنے قریب کرتے کہا آپ نے تو مجھے ڈرہا ہی دیا تھا سانیہ نے اپنا سر شاہزیب کے بازو پٹکا کر کہا تو شاہزیب مسکرا دیا کبھی تم بھی ظہر محبت کر لیا کرو شاہزیب کی انو کی فرمائش پر سانیہ خود میں سمجھ گئی شاہزیب اس کی شرماہت محسوس کرتا نفی میں سر ہلانے لگا لندن کیا سوچ رہے ہوں مہرین کافی کا کپ ریان کو دیتے ہوئے پوچھنے لگے اور پاس ہی بیٹھ گئی یہی کہ اللہ نے مجھے کتنی خوبصورت بیوی دی ہیں اور پیار کرنے والی جو میری بگیر ایک پل نہیں رہ سکتی ریان کافی کا کب پکڑتے شرانت سے بولا جس پر محرین نے اس کو گھوڑ کر دیکھا کبھی تو سنجیدہ ہور لیا کرو محرین نے اس کے بازو پر مکہ مار کر کہا سنجیدہ تو ہوں بس تم محسوس ہی نہیں کر دی ریان شوک ہوا ریان محرین نے تنبیہ کی اچھا اچھا نہیں کہتا یہ بتاؤں میری بیبی کیسا ہے ریان مسکرا کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پنا بیبی نہیں بیبیز محرین نے تصدیق کی تو ریان کی آگو منا سمجھی کے تاثیرات ابرے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اس نے کہا ٹوئنس بیبی ہیں محرین نے بتایا تو ریان کا چہرہ خوشی سے کھیل اٹھا کیا واقعی ریان نے پوچھا بلکل محرین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا وہ جانتی تھی ریان کو بچے کتنے پسند ہیں مجھے یقین ہی ہو رہا ریان ابھی بھی شوک میں تھا جس پر محرین نے اس کے بازو پر زور سے چھٹکے کاٹی آہ یہ کیا ہے ریان اپنا بازو سہلا کر چھٹکے بولا یقین دلانا چاہتی تھی میں تو بس محرین نے ماسومیت سے کہا ماف کرو ایسے یہاں کیا یقین ریان کشمے کی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا جس پر محرین ہسپن محرین میں کچھ اور بھی سوچ رہا تھا ریان محرین کو اپنے بازو کے حسار میں لیتے ہوئے بولا کیا سوچ رہے ہو محرین نے جانا چاہا تمہیں پتا ہے نہ میر کے یہاں بیٹا ہوا ہے ریان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہاں ہاں بچے کی تصویریں بھی تو دکھائی تھی بہت کیوٹ تھا محرین نے مسکران کر کہاں اگر ہمارے یہاں ایک بیٹی ہوئی تو ہم اس کی شادی میر کے بیٹے سے کروائیں گے ریان نے مزے سے فیوچر کا پلائن بتایا جس پر محرین فوراں سے سیدھی ہو کر بیٹی ہے ہوش میں تو ہو ہم یہاں لندن اور وہ پاکستان میں ہیں محرین کو ریان کی اکل پر شک خزرا تو کیا ہم نے بعد میں ویسے بھی پاکستان میں سٹل ہونا ہے میں نے بتایا ہوا ہے نا میرا دل نہیں لگتا بھی یہاں میر کے بینا ریان دوبارہ محرین کو اپنے قریب یہ بولا ریان جو بھی پر بچہ ہوا ہی نہیں تم اول ہی ایسی باتیں کر رہے ہو محرین پریشان ہو کر بولی ہو جائے گا بچہ میں نے بس اپنی دل کی بات کی ریان نے شادی کی وغیرہ کا فیصلہ ہم اپنے بچوں پر چھوڑ دیں گے جہاں وہ چاہیں گے وہاں ہم اپنی مرضی ان پر نہیں تھپیں گے ویسے بھی آج کے زمانے میں لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں تمہیں لگتا ہے وہ بیس سال بعد ہماری بات مانیں گے ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے ہمارے بچے لندن میں زندگی گزاریں گے جہاں انسان خود مقتار ہوتا ہے محرین نے ایک ایک پہلو سے ریان کو روشنہ کروایا اور ریان سمجھ بھی گیا تھا کیونکہ محرین کی بات کرنے کا طریقہ ہی ایسا تھا آخر کو وہ ایک لیکچرر تھی اپنی بات دوسروں کو دماغ میں بٹھانا اس کو کھو باتا تھا کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو خیر میں نے تو ایسی کہا تھا ریان نے کہا جس پر محرین شکر کا سانس خارج کرتی ریان کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا یار محروب پلیز مان بھی جاؤں جانتا ہم مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا پر میں کیا کرتا موقع ہی نہیں ملا شہ حضیب ایک اور کوشش کی محرمہ کو بنانی کی جس نے اس بار پوری طرح سے بات بند کر دی تھی جس سے شہ حضیب پریشان ہو گیا تھا بات مت کرو تم محرمہ نے ناراض لہجے میں کہا تب ہی شاہمی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو شہ حضیب کو شرارت سجیں محروب میں جانتا ہوں تم خفا ہو کیونکہ تم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہو اور میں میرا تم سے بات چھپانا تکلیف پہنچا رہا ہے پر میری بات بھی تو سمجھو محروبہ نے عجیب نظروں سے شہ حضیب کی بدلتی ٹون محسوس کی کہا وہ بائے پہلے منت کر رہا تھا اور اب ایسے باتیں کر رہا تھا ماں سب سے زیادہ مجھے چاہتی ہیں شہ حمیر شہ حضیب کی بات پر تب اٹھا تھا تم تو کل کی پیداوار ہو میری بہن کا اور میرا ساتھ تو بچپن کا ہے شہ حضیب نے جلے پر نمک کا کام کیا بھلے ہی وہ کیسے ہی اس کی عمر پر چھوٹ نہ کرتا آخر کوئی شہ حمیر کی دھوکتی رکھ تھی خود کے بارے میں چھوٹا لفظ سننا شہ حضیب بھائی پلیز شہ حمیر مٹھیاں بھیج کر بولا جبکہ محرمہ اپنا سر پکڑ لیا کیا پلیز شہ حضیب نے چڑھانے والی مسکرات لبو پر سجا کر کہا صرف تین سال چھوٹا ہوں جبکہ ہائٹ اور وزن میں آپ کے برابر ہوں شہ حمیر نے اپنی کسرتی بازو اور چھوڑے سینے کی نمائش کرتے کہا محرمہ کو شہ حمیر اس وقت سچ مچ میں بچہ لگا اس نے مسکرہ کر سر نفی میں ہلایا جو بھی ہے پر عمر چھپائی نہیں چھپتی تم نے خود کو بڑے لگنے کے لیے ڈولے شولے بنا لیا پر چہرے سے چھوٹے ہی لگتے ہو شہ حضیب نے مسکرہ کر کہا چھپ کرو اور باہر چلو تم دونوں محرمہ نے تنگ آ کر کہا میں مرجان کو تو اٹھا لوں شہ حضیب کارٹ کی طرف آ کر بولا چلے ما شہ حضیب نے ایک نظر گھور کر شہ حضیب کو دیکھا پھر محرمہ کو اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے کہا اٹھا کر لے چلو اپنی ماں کو ویسے تو بڑے بول بولتے ہوں مجھے عشق ہے ماں سے اب جب اس کے ٹانکیں کھلے ہیں تو یہ بول رہے ہوں شہ حضیب نے پھر شہ حضیب کو چھیڑا میں خود چل سکتی ہوں محرمہ نے شہ حضیب کو دیکھ کر دات پیستے ہوئے کہا شہ حضیب کو شہ حضیب کی بات پر غصہ آنے کی بجائے محرمہ کی فکر ہوئی ہاں شہ محرمہ نے تصلیہ امیز لہجے میں کہا تو شہ حضیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا شہ حضیب مسکراتا مرجان کو لے کر باہر چلا گیا کتنی کمزور ہو گئی ہو تم سارا بیگم محرمہ کو دیکھتی بولی ٹھیک تو ہوں محرمہ ان کی فکر پر مسکرائی کھانے پر توجہ زیادہ دو اب بچے کی دیکھ بھال بھی تو کرنی ہوتی ہے سارا بیگم نے کہا تب ہی مرجان رونے لگا شاہ تم مرجان کو تو زیب سے لو محرمہ نے شہ حمیر سے کہا محروع اکل کرو ایک بچے کی ماں بن گئی ہو پر شوہر کے آداب نہیں سکھیں سارا بیگم پل میں سخت ہوئی میں نے کیا کر دیا محرمہ کو سمجھی نہ آیا میر بھلے سے ہی چار سال چھوٹا ہے پر شوہر ہے تمہارا اسی لئے تم نہیں آپ کہا کرو سارا بیگم نے کہا تو سب مسکرہ پڑے پر محرمہ کو ان کی بات پسند نہیں آئے چچی جان میں نے خود ماں سے کہا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا وہ مجھے آپ کہیں عجیب گیرو والی فیلنگ آتی ہے شاہ حمیر محرمہ کو خاموش دیکھا تو اس کا دفعہ کیا تو تم بھی آپ نہیں تم کہا کرو نا شاہ حضیب نے اپنی ٹانگ بیچ میں لانا ضروری سمجھا میں جو بھی کہوں شاہ حضیب گردن فقر سے تن گئی جیسے جانے کون سا تیر مار لیا ہو میں اندر جا رہا ہوں شاہ حمیر سنجیدگی سے کہتا مرجان کو لیے اوپر کی جانی جانے لگا مرجان کو تو مجھے دے دیتے شاہ حضیب نے پیچھے ہاک لگائی جس کو شاہ حمیر نظر انداز کر گیا محرمہ پریشان ہو گئی تھی شاہ حمیر کو ایسے جاتے دیکھ کر زیب مت تنکیا کرو میر کو سکندر خان نے ٹکا بابا جان مجھے مزا آتا ہے شاہ حضیب دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا سب کے سر نفی میں ہلنے لگے زیب مزاق کرتا ہے تم سے برا مت مانا کرو محرمہ نے شاہ حمیر کے پاس آ کر کہا جو لکھنے میں مصرف تھا پاس ہی کارٹ میں مرجان سویا ہوا تھا میں جانتا ہوں ماہ بس ان کی بات کبھی اچھی نہیں لگتی جب وہ آپ پر بلا وجہ حق جمعتے ہیں تو شاہ حمیر نے سجیدی سے کہا بھائی ہے میرا اور اس کا حق بلا وجہ نہیں محرمہ کو شاہ حمیر کی یہ بات پسند نہیں آئی تو کہا سب کی پرواہیں پر میری جانے کب ہوگی شاہ حمیر کا موڑ بری طرح اف ہو چکا تھا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے مجھے تمہاری پرواہ نہیں محرمہ شاہ حمیر کی چہر کو اپنی طرف کی اس کی گود میں بیٹھتی ہوئی پوچھن لگی جبکہ شاہ حمیر محرمہ کی حرکت پر دنگ رہ گیا جو اپنے بازو اس کی کندے پر ہائل کی ہے اس کے جواب کی طلبکار تھی میرا کل ضروری لیکچر ہے اس کی تیاری کرنی ہے شاہ حمیر اٹکتے اٹکتے اپنی بات مکمل کی محرمہ کو ہسی آ رہی تھی شاہ حمیر کا چہرہ دیکھ کر جہاں وائیاں اڑ رہی تھی شاہ اب جب میں پرواہ کر رہی ہوں تو تم بہانے بنا رہے ہوں مجھ سے دور ہونے کے محرمہ نے نیروٹھے پن سے کہا ایسا نہیں ہے میں کبھی آپ سے دور جانے کا سوچ نہیں سکتا آپ بہانے بنانے کی بات کر رہی ہیں شاہ حمیر سنجیدہ ہو کر بنا تو کیا یہ لیکچر مجھ سے زیادہ ضروری ہے محرمہ نے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا آپ سے زیادہ ضروری تو میری خود کی جان بھی نہیں شاہ حمیر محرمہ کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا شاہ ہاتھ ہلکہ رکھو محرمہ کو شاہ حمیر کی مضبوط پکڑ پر تکلیف ہوئی تو کہا سوری ما شاہ حمیر جلدی سے بولا کوئی بات نہیں محرمہ نے اپنی پیشانی شاہ حمیر کی پیشانی سے جیسے ہی جوڑی تو مرجان کی بھا بھا رونے کی آواز آئی جس سے محرمہ فوراں سے شاہ حمیر سے الگ ہو کر کارٹ کی جانب گئی شاہ حمیر نے کھنکھار نظروں سے مرجان کو دیکھا جس سے اچھا خاصا موڑ اس کا خراب کر دیا تھا کیا ہوا میرا شونہ بی بی محرمہ ہستہ ہستہ روم میں چکر لگا تھی مرجان کو چھپ کر آنے لگی جو بری طرح رونے میں مصرف تھا ما یہ آپ امی کو دے آئی شاہ حمیر دس منٹ سے مرجان کو روتا دیکھا تو تب کی کہا شاہ کیا ہو گیا بچہ ہے روئے گا تو صحیح نا محرمہ مرجان کی پیٹ سہلاتی ہوئی بولی اتنے وقت بات ہمیں اپنی لئے بات کرنے کا وقت ملا تھا شاہ حمیر نے کہا تو شاہ کیا ہوا ہمیشہ ساتھی تو ہے ہوتے ہیں مرجان کو بھی تو وقت چاہیے نا محرمہ آرام سے بولی میں باہر اسٹڈی کے طرف جا رہا ہوں آپ دے اسے اس کو وقت شاہ حمیر سنجیدگی سے کہتا اپنی کے کتاب بھی سمٹنے لگا محرمہ بے بس ہو کر اس کو جاتا دیکھا ایک طرف شوہر تو دوسری طرف ایک ماہ کا بیٹا جن کے درمیان وہ بری طرح سے پس کے رہ گئی تھی آسلال پری شاہ سے سانیہ کا ولیمہ تھا جبکہ مرجان کا حقیقہ بھی تھا ولیمہ کے لئے ہال بک کیا گیا تھا جہاں مہمانوں کی آمد جاری تھی آہستہ سارا ہال مہمانوں سے بھر گیا تھا جبکہ پری اور سانیہ بھی تک میک اپ روم میں تیار ہو رہی تھی محرمہ گھر میں تھی اس کو شاہمیر کے ساتھ ہال میں جانا تھا کیونکہ مرجان کی وجہ سے اس کو تیار ہونے میں وقت لگ رہ گیا تھا اس نے ولیمہ کے لحاظ سے لائٹ بلو کلر کی میکسی پہن رکھی تھی بالوں کو خوبصورت سا جوڑا بنایا ہوا تھا جبکہ چہرہ میک اپ سے پاک تھا کانوں میں سمپل سے ائرنگز پہن رکے تھے اور گلے میں چین جو کہ شاہمیر کی طرف سے رونمائی کا توفہ تھا دیکھنے میں جتنی سادہ تھی پر اتنی ہی مہنگی کیونکہ وہ بس دیکھنے میں سمپل سا لک دے رہی تھی پر ہاتھوں میں جب لیا جائے تو بھاری تھی مہرمہ نے اس کو سمار رکھا تھا ایک اپنے ولیمہ کے دن پہنی تھی دوسرا جس نے اپنی آج پہنی ہاتھوں میں اس نے سفید موتیو والا بریسلٹ پہناوا تھا جس میں اس کے نازو کلائی بہت دلکش لگ رہی تھی مہرمہ نے مسکرا کر خود پر ایک نظر ڈالی بلا شہبہ وہ سادگی میں بھی گزب ڈھا رہی تھی ماں ایک دن آپ میری جان لے لے گی مہرمہ خود کو دیکھنے میں مصرف تھی جب شہمیر پیچھے سے اس کو حق کرتا ہوا بولا جس پر مہرمہ نے اس کو زور سے کوہنی ماری فضولمت بولا کرو مہرمہ نے میرر سے شہمیر کو گھرا جس نے آج بلو کلر کا کرتہ پیناوا تھا جس سے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا اپنے سلکی گھنی بالوں کو اس نے جیل سے سیٹ کیا تھا چہرے پر نفاست سے سیٹ کیے بیرٹ تھی جو اس کو باوقار بنا رہی تھی اور مضبوط کلائی میں روالیکس کی گھڑی پہن رکھی تھی جبکہ پیروں میں پیشاوری چپل پہنی ہوئی تھی حد سے زیادہ بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں شہمیر مہرمہ کو اپنی طرف کیے بولا تم بھی بہت پیارے لگ رہے ہو مہرمہ نے اس کا گال کھیچ کر کہا تو شہمیر ہس پڑا آپ کا مرجان اور میرا رکیب کا ہیں شہمیر نے پوچھا اس کو اپنا بیٹا رکیب لگتا تھا کیونکہ وہ جب جب مہرمہ کے ساتھ وقس گزارتا تو وہ رونا شروع کر دیتا ورنہ سارا وقس ہوتا رہتا جیسے شہمیر کو اچھی خاصی تب لگ گئی تھی پر مہرمہ ہس کر اس کی بات کو انجوائی کرتی تھی ہمارا بیٹا اپنے چاچوں کے پاس ہے میں نے اس کو بھی بلو کروڈتا پہنایا ہے مہرمہ نے مسکرا کر کہا ہاں اس ڈیڑھ انچ کو بھی شلوار کمیز پہنائے پیمپر میں تو وہ پورا آتا نہیں آپ ایسی ڈریسنگ کر کے اس کو اور گائب کر دیں شہمیر مہرمہ کی بات سن کر بولا کیونکہ مرجان کافی کمزور تھا جس سے جب جب مہرمہ کو پیمپر پہناتی وہ اتر جاتا تھا جس سے مہرمہ تو پریشان پر شہمیر کی حسی نکل جاتی تھی مرجان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر جو اس کے وزن سے زیادہ کم اور چھوٹی تھی یہ کیا تم پہلے اس کو ایک انچ اپ ڈیڑھ کا کہتے ہو بیٹا ہے وہ تمہارا اور تمہارے معلومات کیلئے گرز ہے کہ میرے بیٹی کو فیٹ آ جاتا ہے مہرمہ نے اترا کر بتایا جی دیکھا تھا میں نے کیسے آپ نے پین لگانی چاہی تھی پر پھر آپ کو خیال آیا پین اس کو چپی سکتی ہے اسی لئے آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا شہمیر نے مسکراہت دبا کر کہا جس پر مہرمہ یہاں وہاں دیکھنے لگی کیونکہ وہ چاہتی تھی ایسا کریں ورنہ اس کا سارا دھیان مرجان کے طرف جاتا پر پیمپلز کو دیکھ کر اس کو وہ وہم ہوا کہ بچہ ہیں اگر اس کی ملائم نازو کی سکن پر چپ جاتا تو باتیں مت کرو ہال کے طرف جانے کی تیاری کرو دیر ہو رہی ہے مہرمہ نے بات بدلنے کی آفیت جانی جو گم آپ کا شامیر سینے پر بازو رکھتا سر جھکا کر بولا تو مہرمہ ولیمی کی تقریب شروع ہو چکی تھی ہر کوئی سٹیج پر ان کے طرف آتا مل کر نیچے اتر جاتا سلال اور پری مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے شہازیب اپنے کسی جاننے کے ساتھ بات کرنا تھا پر سانیا کے لیے سب نیا تھا جس وجہ سے وہ کنفیوز ہو گئی تھی کیونکہ زبیدہ بیگم نیچے سارا بیگم نادیا بیگم ہانم بیگم کے ہمرا بیٹھی ہوئی تھی اور ہانیا پورے ہال میں چکر لگانے میں مگن تھی ایسے میں اس کے دل نے شدت سے مہرمہ کی آنے کی دعا کی تھی کیا ہوا کس کو تلاش کر رہی ہو شہازیب مسکرا کر سانیا سے پوچھنے لگا جو گولڈن کلر کی بھاری لہنگے میں ملبوس تھی جس کی دپٹہ بارک سا سر پٹکا ہوا تھا چہرے پر مناسب میک اپ میں پوپ کسی اپسرہ کو مات دینی کی حد تک خبصرت لگ رہی تھی پر چہرے پر ازراب کی کیفیت تھی جو شہازیب اس کے ڈاک لپسٹک سے سجے ہوتوں کو دیکھ کر جان گیا تھا جن کو وہ بار بار کچل رہی تھی شہازیب خود گولڈن کلر کی شہر روانی میں ملبوس تھا بالوں کو اس نے پف کا اسٹال دیا تھا چہرے پر عجیب سی چمک تھی جس سے وہ بہت سمارٹ اور ہینڈسوم لگ رہا تھا ہر کو اس کی جوڑی کو تعریف کر رہا تھا وہ ایک دوسرے کے سنگ لگی اتنے پیارے لگ رہے تھے مہرونی آئی اب تک سانیہ نے مردم آواز میں کہا انٹریس کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں شامیر مہرمہ مرجان کے ساتھ سیم ڈرسنگ کیے اندر آ رہے تھے کتنے پیارے لگ رہے نا سانیہ نے مسکرا کر کہا اب سب لوگوں کی نظریں ان پر ٹک گئی تھی جو مسکرا کر آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے شامیر کی کندے پر مرجان سر رکھ کر سویاں واتا جبکہ مہرمہ اپنی میکسی سمال تھی کچھ کہہ رہی تھی اس سے ہاں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں یہ دونوں شامیر مسکرا کر اس کی بات پر اتفاق کرتے بولا مبارک ہو مہرمہ اسٹیج پر آ کر ان چاروں کے پاس آتی بولی مل گئی توفیق اپنے بھائی کے ولی میں میں سب سے آخر میں آنے کی شامیر نے میٹھا ستنس کیا مرجان تیار ہونے نہیں دے رہا تھا مہرمہ نے وجہ بتائیں مرجان یا مرجان کا باپ شامیر شرمیر کو دیکھ کر بولا جو پری کے پاس بیٹا تھا مرجان مہرمہ نے داکھ پیستے ہوئے کہا دیر خود کرو نام دو ماہ کے بیٹے کو دو شامیر سر جھٹک کر بولا جس سے مہرمہ بس اس کو دیکھتی رہ گئے آپ یہ آپ خوش تو ہے نا شامیر نے پری سے پوچھا جو مرجان کو پیار کر رہے تھی ہاں سلار میرا بہت خیال رکھتے ہیں پری نے مسکرا کر اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر کب بتایا اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے شامیر نے دعا دی آمین پری نے فورا کہا شامیر تھوڑی دیر پہلی سویا تھا جب اس کو مرجان کے رونی کی آواز آئی شامیر نے فورا سے آنکھیں کھولی اور بیٹ کی دوسری سائٹ پر دیکھا جہاں مہرمہ گہری نین میں تھی شامیر مہرمہ کی نیند خراب ہونے کی ڈر سے آہستہ سے اٹھا اور اپنا فون اٹھا کر اس کی ٹاچ آن کی پھر کارٹ کی طرف آیا جہاں مرجان رونی کا شگل فرما رہا تھا شامیر نے شامیر نے اس کو اٹھایا اور دبے پا کمرے سے نکل کر بہا لون میں آیا کیوں رو رہا ہے میرا بیٹا شامیر مرجان کو ہوا میں چھوڑتا پھر کیچ کر کے پوچھن لگا اگر مہرمہ یہ منظر دیکھتی تو یقیناً گش کھا کر گر پڑتی اوف کہیں اس کو بھک تو نہیں لگی شامیر خود سے بڑھ بڑھاتا مرجان کو اپنی سینے سے لگا تھا کچن میں آیا اور فریج سے دودھ نکال کر اس کو اوبالنے لگا پھر اس کو فیڈر میں ڈالتا کچھ ٹائم کے لیے فریج میں رکھا تب تک مرجان کو لیے یہاں وہاں کچن میں ٹہلنے لگا ماں ایسے ہی دودھ بناتی ہوگی نا مرجان کا تین منٹ بعد شامیر فیڈر ہاتھ میں لیتا خود سے سوال کرنے لگا کیونکہ اس کو یہ تو پتا تھا بچے کو دودھ دینے سے پہلے اس کو بالا جاتا ہے پر سیدھا پلاتے ہیں یا کچھ اور بھی یہ اس کو نہیں پتا تھا جب اس نے دودھ فیڈر میں ڈالا تھا تب تو وہ تھوڑا گرم تھا اس وجہ سے شامیر نے فریج میں رکھا تھا شامیر سر جھٹکتا فیڈر مرجان کے موں میں ڈالا جس سے مرجان چھپ ہوتا فیڈر پینے لگا اوہ مہا کے مرجان کو بھوک لگ گئی تھی شامیر مرجان کو مگر انداز میں دودھ پیتا دیکھ کر اس کا ماتے پر بوسہ دیتے بولا جس سے مرجان نے اپنی آنکھیں کھول کر بند کی شامیر تو فیدا ہی ہو گیا تھا اپنے بیٹے کی حرکت پر پر اس کو لے کر وہ ہال میں ڈبل سوفے پر ٹیک لگاتا بیٹھ گیا کہ مرجان دودھ پیتا سو جائے تو وہ اندر کمرے میں جائے وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہرمہ کی سکون بھری نین مرجان آکے بند کر گیا تھا اور شامیر کو بھی وہی نیند آ گئی تھی مہرمہ نے نیند میں کروٹ بڑھ لی تو اس کو بیٹ کی دوسرے جگے خالی محسوس ہوئی اس نے ہاتھ یہاں وہاں رکھ کر شامیر کو محسوس کرنا چاہا پر وہ نہیں تھا مہرمہ نے آکے کھول کر مسلی پھر سائٹ ٹیبل کا لیمپ آنگ کیا تو وہاں کمرہ روشن ہو گیا اس نے دیکھا تو بیٹ پر وہ اکیلی تھی یقایہ کس کی نظر گھوما کر کارٹ کی طرف دیکھا جہاں مرجان بھی نہیں تھا مہرمہ نے لہاب خود سے پری کیا اور ننگے پا کمرے سے باہر آ کر سیڑھیوں کی ریلنگ پر دیکھا جہاں ہال کا ایک بلپ آن تھا جس سے وہ آرام سے سوفے کی پشت سے ٹیکہ لگا تھا نیند میں دیکھا اور اس کے سینے پر لیٹے پرسکون مرجان کو جس کے موں میں فیڈر تھا مرجان سات ماہ کا ہو گیا تھا جس سے مہرمہ اس کو اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ باہر کا دودھ بھی پلا دی تھی مہرمہ نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا مہرمہ کو یہ منظر حد سے زیادہ خوبصورت لگا مہرمہ مسکرا کر کمری کی طرف آئی اور وہاں سے ایک چادر اٹھا کر وہ ہال میں آئی پہلے اس نے مرجان کے موں سے فیڈر نکالا تاکہ اس کا ساتھ بن نہ ہو پھر دونوں کے اوپر اچھے سے چادر ڈال کر خود وہ شاہمیر کی دوسری سائٹ پر آ کر بیٹھ کر اپنے اوپر چادر لی اور مسکرا کر شاہمیر کے کندے پر اپنا سر رکھ کر سونے کے لیے آنکھیں بند کر گئے اگر اس کا جان اسے پیارا شوہر اور بیٹا یہاں تھا تو اس کو اکیلے کمرے میں نین کیسے آتی جلدی مہرمہ بھی ان دونوں کی نیند کی وادیوں میں کھو گئی آیان اپنی آنکھیں مسلطہ سیڑیاں اتر رہا تھا جب اس کی نظر شاہمیر مہرمہ اور مرجان پر پڑی جو آرام سے سوفے پہ بے آرام ہونے کی بجائے سکون سے نیند میں تھے مہرمہ کا سر شاہمیر کی کندے پر تھا اور مرجان شاہمیر کے سینے پر جبکہ اب شاہمیر کا سر مہرمہ کے سر پر تھا آیان نے مسکرا کر یہ خوبصورت منظر دیکھا پھر کچھ سوچ کر وہ اپنے کمری کی طرف بھاگا وہاں سے اپنا موبائل اٹھا کر اس نے جلدی سے کیمرہ آن کیا اور مختلف پوسٹ سے یہ منظر اپنے فون میں محفوظ کیا اور اپنی کاروائی سے وہ مطمئن ہوتا ان لوگوں کی طرف آیا اور آہستہ سے شاہمیر کو آواز دی بھائی آیان نے دو تین بار آواز دی پر شاہمیر ٹس سے مسنا ہوا پر مرجان نے بھاں بھاں کر کے رونا ضرور سٹارٹ کر دیا جس سے آیان نے دور لگا کر بھاگنے میں آفیت جانی مرجان کی رونی کے آواز سے شاہمیر نے مندی میں دیا کہ کھول کر سیدھا ہوا تو اس کی نظر قریب محرمہ پر پڑی جو آرام سے اس کا بازو اپنی مٹھیوں میں جکڑے سوئی ہوئی تھی محرمہ کو دیکھ کر شاہمیر کی بلو آنکھوں میں چمکا گئی اس کو نہیں پتا تھا کہ محرمہ کب آئی پر اس کو اپنے پاس دیکھ کر شاہمیر نے ہمیشہ کی طرح سکون محسوس کیا تھا شاہمیر نے محرمہ کے ماتے پر بوسا دیا اور مرجان کو دیکھا جس کا چہرہ آنسوں سے بھیک کیا تھا بولا جس سے محرمہ کی بھی آنکھ کھل گئی مجھے دو رات کو تم نے اپنا سکون خراب کیا تھا محرمہ اپنی حالت درست کرتی مرجان کو شاہمیر سے لیا کیونکہ پھر آپ کا سکون نیند یہ رون دو خراب کر دیتا شاہمیر اٹھتا ہوا بولا میری بچے سے جانے کیا پر خاش ہے تمہیں محرمہ نے گھور کر شاہمیر سے کہا جب دیکھو چپکا رہتا ہے آپ کے ساتھ شاہمیر نے ڈبل گھوری سے مرجان کو نوازا جو اپنے ننے ہاتھ محرمہ کے چہرے پر پھیر رہا تھا جا کر یونی کے لئے تیار ہو جاؤ محرمہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا شاہمیر دوبارہ محرمہ کے ماتے پر پیار کرتا مرجان کے گال پر بوسا دیتا سیڑھیوں کی جانب جانے لگا محرمہ مسکرا کر گردن موڑ کر شاہمیر کو دیکھا جو سیڑھیاں برگ کر گیا تھا سانیا میری ٹائی نہیں مل رہی شاہزیب نیچے آتا سانیا کے پاس آتا جھنجلا کر بولا وہی تو تھی میں دیکھ کر آتی ہوں سانیا جو سارا بیگم کے ساتھ کیچن میں جانے والی تھی شاہزیب کی بات سن کر بولی جلدی کرو پلیس میری ضروری میٹنگ ہے آج شاہزیب آتا دوبارہ اندر کی طرف جانے لگا یہ تو ہے سانیا کبرٹ میں سے بلیک کلر کی ٹائی نکال کر شاہزیب کے سامنے کی آج شاہزیب بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اس لئے سانیا نے بلیک ٹائی اس کے سامنے کی اچھا بھان دو اب شاہزیب نے کہا تو سانیا شاہزیب کے گلے میں ٹائی ڈال کر اس میں گرے کرنے لگی مجھے کب دوگی سانیا ٹائی بان کر جانے لگی جب شاہزیب اس کا ہاتھ پکڑ کر بھاری آواز میں بولا سب کچھ تو دے دیا اب اور کیا چاہیے سانیا نے پوچھا تو شاہزیب مسکرات اس کے کان کے پاس آ کر جھپ کر بولا مجھے بیبی چاہیے امی بلا رہی ہے شاید سانیا شاہزیب کی بات پر سرک ٹماتر ہوتی ہوئی بولی سارا بیگم کے بہت بار کہنے پر وہ اب انہیں آنٹی کے بجائے امی کہتی تھی پہلے ان کے بیٹے کو تو جواب دو شاہزیب بزید ہوا آپ کی تو ضروری میٹنگ تھی نا سانیا نے اس کا دھیان دوسری طرف کرنا چاہا یہ بھی ضروری بات ہے شاہزیب نے کہا جب اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا بچہ بھی میں بھی کیا کہہ سکتی ہوں شاہزیب کو ایک بات پر ڈٹا دیکھ کر اس نے گہری ساس لے کر کہا اچھا شاہزیب نے بس اتنا کہا اور بیٹ سے اپنی فائل اٹھانے لگا سانیا نے حیرت سے شاہزیب کا تھنڈا ریاکشن دیکھا اس کو سمجھ نہیں آیا اچانک شاہزیب کو بچے کی خواہش کیسے ہوئی پر اس کو کچھ سمجھی نہ آئی تب ہی شاہزیب کو باہر جاتا دیکھا تو وہ بھی اس کی تلقید میں باہر آ گئے مہرمہ واش روم میں نہا رہی تھی جبکہ شاہمیر بیٹ پر بیٹھا مرجان سے کھلنے میں مگن تھا جب اس کا سیل فون بچا شاہمیر نے دیکھا تو ریان کی کال تھی اسی لئے جلدی کال اٹھائی ساتھ میں مرجان کو بیٹ سے نیچے اتارا جس پر وہ کھلاتا نیچے فرش پر اپنے دھے سارے کھلونوں کی طرف جانی بایا وہ اب چل تو نہیں سکتا تھا پر رینگ تا ضرور تھا جس وجہ سے شاہمیر اکثر اس کو چلانی کی بھی کوشش کرتا تھا تاکہ وہ جلد چلنا سیکھ جائے کیسے ہو ریان شاہمیر نے پوچھا میں تو بہت خوش ہوں ریان نے الفاظ کھیچ کر ادا کیے اچھا وجہ شاہمیر نے اس کے لہجے میں خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا اللہ کے حکم سے مہرین نے آج دو بیٹیوں کو چنم دیا ہے اور میر میں ان کو اپنی گود میں اٹھانے کے بعد کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں تمہیں بتا نہیں سکتا ریان نے گہری سانس بھر کر بتایا جس پر شاہمیر بھی خوش ہوا اولاد کا پہلی بار لمس محسوس کر کے کیسا لگتا ہی یہ تو وہ اچھے سے جانتا تھا شاہمیر نے ایک نظر مرجان پر ڈالی جو سب کھلونوں کو اوپر نیچے کر رہا تھا پھر ریان کی کال پر متوجہ ہوا بہت مبارک ہو اللہ نے اپنا رحمت سے نوازا ہے تمہیں شاہز میر نے کہا ہاں ریان نے بس اتنا کہا خوشی کے مارس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی بھابی مہرین کیسی ہے شاہمیر نے پوچھا وہ بھی بالکل خوش ہے جڑوا بچے ہیں اس کا تو پتا تھا دونوں بیٹیاں ہیں یہ سن کر وہ بھی بہت خوش ہوئی ہے ریان نے بتایا پھر تو دونوں کو پہچانے میں مشکل ہوتے ہوگی نا شاہمیر نے پوچھا نہیں نہیں جڑوا تو ہے پر سیم شکل نہیں ہے ریان شاہمیر کی بات سمجھتا ہوا بولا اوہ تصویر ضرورت سینٹ کرنا مجھے شاہمیر نے وان کیا وہ تو میں نے کر دی ہے تم نے دیکھی نہیں ریان نے مسکرا کر کہا تب ہی اپنی طرف ڈاکٹر کو آتا دے تو شاہمیر سے بولا میر ابھی میں ہسپٹل میں ہوں بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے شاہمیر کہتا رابطہ منتقل کر گیا کیا بات ہے مہرمہ واشروم سے نکلی تو شاہمیر مسکراتا دیکھا تو پوچھا میرا دوست ہے نا اس کے ہاں دو جڑوا بیٹیوں کی پیدائش ہوئی ہے شاہمیر نے بتایا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے مہرمہ نے مسکرا کر کہا ہے تو سہی شاہمیر بس اتنا بولا اسے نیچے کیوں اتارا میں نے کچھ دیر پہلے ہی تو نہیں لایا تھا مہرمہ کی نظر جب مرجان پر پڑی تو تاثیف سے شاہمیر کو دیکھ کر کہا جو بریان کی سینڈ کی بچیوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا نیچے رہے گا تو چلے گا ورنہ تو بس آپ کے ساتھ چپکا رہے گا شاہمیر نے آرام سے کہا پر مہرمہ مرجان کو اٹھا دی شاہمیر کی گوت پر رکھا جس پر شاہمیر بس تھنڈیاں بھر کر رہ گیا چار سال بعد ان سب کی زندگیوں میں چار سال کا وقت گزر گیا تھا پر ان چار سالوں میں کچھ نہیں بدلا تھا اگر کچھ تھا تو یہ کہ شاہمیر جو دوسرے بچے سے پناہ مانگتا تھا اب وہ بیٹے کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی کا باپ بھی تھا مرجان کے دو سال ہونے کے بعد یہ اللہ نے پھر سے اس کے بچے کی نامت سے نوازا تھا جس پر شاہمیر نے پہلے سے زیادہ مہرمہ کا خیان رکھا تھا اور ساتھ میں مرجان کو بھی اس نے دیکھنا ہوتا تھا باقی سے تو مرجان کو اٹھاتے بھیلاتے پر رات میں وہ تو یا محروو کی ساتھ سنتا یا شاہمیر کی ان کے علاوہ کسی اور کی نہیں شاہمیر کو اپنی ایک سالہ بیٹی حیات سے بے انتہا محبت تھی محرمہ کے بعد اگر اس کی آنکھوں میں چمکاتی تھی تو وہ حیات تھی جب وہ مسکراتی تو شاہمیر بھی مسکرا پڑتا اگر وہ تھوڑا روتی تو شاہمیر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا حیات پوری طرح محرمہ کی تھی طرح تھی اس کے بالوں کا رنگ اس کے نئے نقش اس کے مسکرانے کا طریقہ سب کچھ بس ایک آنکھے تھی جو اس نے شاہمیر سے لی تھی ورنہ وہ ایک سال کی عمر میں ہی محرمہ کا عقص تھی جبکہ مرجان شاہمیر کا جس طرح شاہمیر کو مرجان اپنا رقیب لگتا تھا ویسے ہی اب حیات محرمہ کو اپنا رقیب لگنے لگی تھی محرمہ کو جو شاہمیر کی حرکتیں عجیب لگتی تھی انجانے میں وہ خود ایسے کام کر دیتی تھی محرمہ کو یہ بات برداشنی ہوتی تھی کہ اس کے علاوہ شاہمیر کی بلو آنکھوں میں چمک آئے جبکہ شاہمیر اب بھی ویسے ہی محرمہ سے عشق کرتا تھا یہ یوں کہا جائے کہ اس سے زیادہ پرہ مصرفیت کی وجہ سے محرمہ کو لگتا تھا شاہمیر ویسے نہیں چاہتا شاہمیر اپنی پڑھائی کے بعد حیدر خان کے ساتھ آفیس جاتا تھا اس کے بعد بچوں اور محرمہ کو وہ جتنا وقت دے سکتا تھا وہ دیتا تھا دوسری طرف شاہزیب اور سانیہ کا تین سالہ کا بیٹا تھا شاہویر جس کو سب ویر کہتے تھے سکندر خان کی اپنے پوتے میں جانتی جو شاہزیب کی طرح شرارتی تھا سانیہ کا سر چکرا جاتا اس کی شرارت اسے پر وہ بھی دھیٹ ہڈی کا تھا شاہزیب اپنی زندگی میں خوش تھا کیونکہ شاہویر کے بعد اس کی فیملی مکمل ہو چکی تھی شاہویر گورے رنگ کا خوبصورت بچہ تھا جس کے کچھ نینک شاہزیب سے ملتے تھے تو کچھ سانیہ کے آنکھوں کا رنگ اس کا سب سے الگ تھا شاہویر کی آنکھوں کا رنگ گولڈن شیر تھا محرمہ کو اپنے بھتیچے سے تب بہت پیار تھا پر اس کی شاہویر کی آنکھیں بہت پسند تھی سالار اور پری کی ایک بیٹی تھی پریسہ جو پری کی طرح معصوم تھی سیدھی سادھی بھولی سی وہ دکھنے میں سالار کی طرح تھی پر آنکھیں اس کی بھی الگ تھی جس کا رنگ لائٹ براؤن تھا پریسہ کی پیدائش میں پیچیت گیاں تھی جس وجہ سے ڈاکٹرز نے کہا تھا پری پھر دوبارہ کبھی ماہ نہیں بن سکتی جس پر سالار نے کوئی ریکٹ نہیں کیا تھا اسی لیے کہ یہی بہت تھا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اس کو اپنی بیٹی سے بہت مپیار تھا بیٹی کی خواہش اس نے کبھی دل میں کی نہیں تھی اگر دل میں ہوتی تو دفنا دیتا وہ پری کو احساس کم طریقہ شکار نہیں ہونی دینا چاہتا تھا ڈیٹ کی ڈال نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا شامیر آفیس سے گھر لوٹا تو اس کی نظر فرش پر رینگ تھی حیات پر پڑی جس کا چہرہ چوکلٹ سے بھراوا تھا شامیر مسکراتا اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا ڈیٹ مردان شامیر ہس پڑا حیات کی بات سن کر جو کہنا چاہتی تھی مرجان کی ہے حیات کی پیدائش پر شامیر نے مہرمہ سے کہا تھا ہم اپنی بیٹی کا نام مرجان رکھتے ہیں تم بیٹے کا کوئی اور نام سوچو پر مہرمہ نے شامیر کی ایک نہیں سنی اس سے پہلے مہرمہ اپنی بیٹی کا نام لڑکو والا رکھتی شامیر نے اس کا نام حیات میر رکھ لیا تھا جو سب کو بہت پسند آیا تھا ڈائیٹ آپ آگئے چار سالہ مرجان اپنے ہاتھ میں بھالو لاتا وہ بنا ہاں جی میں آگیا شامیر نے مرجان کو بھی اپنی باہوں میں اٹھاتے کہا اب شامیر کے ایک بازو پر حیات تو دوسری پر مرجان تھا شامیر ان کو لیے کمری میں آیا جہاں مرہ مہرمہ ان کا پھیلا ہوا گند صاف کر رہی تھی چہرے پر غصے کی تاثیرات صاف نمائی تھے جس سے شامیر کو بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی شامت بھی دکھائی دی تم نے ماما کو تنگ کیا ہے شامیر نے مرجان سے پوچھا جس پر وہ فورا نفی میں سر کو جنبش دیتا حیات کی طرف اشارہ کرنے لگا شامیر نے گردن موڑ کر چھوٹی آنکھیں کی حیات کو دیکھا جو اپنے دو دانتوں کی نمائش کر رہی تھی مطلب اس کو اپنا جرم قبول تھا کہ یہ گند اس کا پھیلایا وہا تھا شامیر اپنی بیٹی کی ڈھٹائی پر مسکر آیا آگے تم اور حیات کو تو میری نظروں سے دور کرو گزب خدا کہیں ایک پاؤنٹ کی مشکل ہے اور میرا جینا دو بھر کر دیا ہے مہرمہ تیزی سے سامان یہاں وہاں ترتیب دیتی شامیر کو بولی جو اپنی حیات کے لیے ایک پوائنٹ کا لفظ سن کر حیرت میں گلتان تھا ماں پلیز میری حیات کو ایسے مت بولو شامیر حیات کا چہرہ چومدہ ہوا مہرمہ سے بولا جس پر مہرمہ کو مزید تاوایا یہ آپ کی حیات چھوٹا پیکٹ بڑا دھما کا ہے کمرے کا حشرت دیکھو کیا کر دیا ہے کیا میں بس سارا دن کمرہ سیٹ کر دی رہوں گی ہمارا کمرہ الگ خراب کیا ہے اور مرجان کا الگ اس کے تو کھلوں نے ہی توڑ کر رنگ دی ہے بس ایک بھالو سلامت ہے مہرمہ نے مرجان کے ہاتھ میں بھالو دیکھ کر تیز آواز میں حیات کی شکاعت لگائی حیات اگر اتنی محنت کی ہی تھی تو بھالو پر بھی کر دی تھی شامیر نے مرجان کو نیچے اتار کہے حیات سے بولا جیسے اس کو بہت افسوس ہوا تھا کہ حیات نے مرجان کا بھالو بھی کیوں چھوڑا جس پر حیات نے بھی مو بنا کر افسوس کا اظہار کیا شامیر مہرمہ نے گصے سے شامیر کی جانب تکیہ مارا جو شامیر نے ایک ہاتھ سے کیچ کر لیا مرجان تو بھا بھا کرتا رونا شروع کر چکا تھا اس کو تو اب پتا چلا تھا کہ اس کی بہن نے اس کی کھلونوں کے ساتھ کیا کروائی کی ہے سمالو اپنے روندو پوندو کو ہم تو چلیں شامیر نے ایک نظر روتے ہوئے مرجان کو دیکھا جو چار سال کا ہو کر بھی زور زور سے روتا تھا شامیر مہرمہ کی طرف فلائنگ کس اچھالتا حیات کو لے روم سے باہر چلا گیا نہ میرا بچہ ممہ نہ ایک کھلونے لے کر دے گی مہرمہ مرجان کو اپنے ساتھ لگائے کہا حیات گندی مرجان بھا بھا کرتے بھی بولا مرجان حیات بہن ہے اور بہن کے پارے میں ایسا نہیں کہتے مہرمہ نے اس کے روئی جیسے گال ساف کرتے پیار سے سمجھایا وہ ہر بار ایسا کرتی ہے مرجان نے شکایت کی شاہ نے بکاڑا اس کو بجائے سمجھانے کی اس کو اور شہ دیتا ہے جیسے وہ ایک سال میں ہی اتنی ڈھیٹ ہو گئی ہے اللہ جانے آگے میرا کیا ہوگا مہرمہ کو آگے کی فکر لگ گئی ماما میں جاؤں مرجان نے مہرمہ سے کہا کدھر مہرمہ نے پوچھا ویر کے پاس مرجان نے بتایا ٹھیک ہے گارڈ کو کہنا چھوڑائے گا مہرمہ نے کہا حیات چاچو کے پاس آؤ آیان نے شاہمیر کو گود میں بیٹھی حیات سے کہا جو شاہمیر کے کانوں میں اپنی توتلی زبان میں جانے کیا کہہ رہی تھی اور شاہمیر بھی بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا جیسے اس سے زیادہ ضروری کام کوئی اور ہو ہی نہ نہ حیات آیان کو زبان دکھائے جیسے شاہمیر کا جاندار کہکان گنجا حیدر خان بھی مسکران اٹھے ان کو اپنی شرارتی پوتی عزیز تھی شرارت کرنے میں ان کو بھی نہیں بکشتی تھی آیان کا مو حیرت سے کھل گیا بھائی آپ کی بیٹی بڑی کوئی بے وفا ہے آیان نے مو بنا کر کہا خبردار جو میری حیات کو کچھ کہا تو شاہمیر نے آیان کو آنکھیں دکھائیں یاہو حیات نے خوشی سے نعرہ لگایا بس یہی کام رہ گیا تھا وہ بھی کر دیا مہرما حیات کا فیڈر لاتی تحصیف سے پولی کیوں میری بیٹی کو سناتی رہتی ہو ہر وقت شاہمیر نے شکوا کیا بیٹی کم گنڈی زیادہ ہے مہرما کہتے ہی فیڈر حیات کی جانی بڑھایا ڈیڈ مہرما نے فیڈر دینا چاہا تو حیات نے شاہمیر کی طرف اشارہ کیا جس پر مہرما کو گصہ آیا دو پکڑو دو اپنی لارلی کو مہرما شاہمیر کے ہاتھ میں فیڈر دیتی تن فن کرتی مہاں سے چلی گئی میری بیٹی کو میرے ہاتھ سے فیڈر پینا ہے شاہمیر نے مسکرا کر ہیات کے موں میں فیڈر ڈالا تو وہ مگن انداز میں مجھ سر کو دائے بائے گھماتی دودھ پینے لگی میر واقعی ہیات بہت شرارتی ہو گئی ہے مہرو کو تنگ بھی بہت کرتی ہے جس سے اس کا گصہ کرنا جائز ہے ہانم بیگم اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی امی جان بچی ہے اب اگر مستیہ نہیں کرے گی تو کب کرے گی شاہمیر نے محبت سے ہیات کی طرف دیکھ کر کہا صحیح کہتی ہے مہرو تم بھاری ڈھیل کا نتیجہ ہے ہیات دودھ موہ میں ڈالے بس پاس بیٹھی ہانم بیگم کی کپڑوں میں گرایا تھا ہانم بیگم بڑ بڑاتی وہاں سے اٹھی ہیات بولتی بھلے ٹھیک سے نہ تھی پر سمجھتی سب ضرور تھی اسی لئے اس نے یہ حرکت کی تھی شاہمیر نے لگ داتو تلے دبائیں ہیات میری جان مستی اپنے طرف بڑوں سے ایسے نہیں کرتے شاہمیر نے سمجھایا تو ہیات فیڈر میں ڈالے اس کی سینے پر اپنا سر رکھ گئی ویر ویر سانیہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے پورے گھر میں شاہویر کو تلاش رہی تھی جو جانے کس کونے میں چھپا بیٹا تھا السلام علیکم مرجان گھر میں داخل ہوا تو سانیہ کو دیکھ کر سلام کیا یہ عادت مہرمانی اس میں ڈالی تھی کہ جب کی بڑوں سے ملو تو پہلے سلام کیا جاتا ہے والیکم السلام کیسے ہو مرجان سانیہ مسکراتی مرجان کو سلام کا جواب دیتی ہوئی بولی جبکہ لاؤنج میں ڈبل صوفے کے پیچھے چھپا شاہویر الٹ ہوا تھا وہ اپنا چھوٹا ہاتھ پیشانی پر مارا اس کو بھی ابھی آنا تھا شاہویر اپنی چھوٹی پیشانی پر بل ڈالے خود سے پڑ پڑایا میں ٹھیک مامی جان ویر کہا ہے مرجان نے پچھا میں خود اس نالائک کو ڈھونڈ رہی تھی سانیہ پریشانی سے بولی تب ہی شاہویر اپنا سر اونچا کرتا ان کو دیکھنے لگا وہ رہا ویر مرجان نے دیکھا تو فوراں سے کہا جس سے سانیہ نے اس کے ہاتھ کے تاکب میں دیکھا جہاں شاہویر خسیانہ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا ویر ادھر آو دودھ پیو سانیہ نے جلدی سے کہا مام مجھے نہیں پسند یہ دودھ اب میں بڑا ہو گیا ہوں شاہویر موہ بنا بگاڑتا ہوا بنا بڑے کہ کچھ لگتے ہیں یہ فینش کرو سانیہ نے گھور کر اس کو دودھ کا گلاس پکڑایا مرجان تم بیٹھوں میں تمہارا فیوریٹ انار کا جوس لے کر آتی ہوں سانیہ نے پیار سے مرجان سے کہا جس پر وہ مسکران تھا سوفے پہ بیٹھ گیا تم نے مام کو کیوں بتایا یہ دیکھو اب مجھے یہ سارا پینا پڑے گا شاہویر نے مرجان سے ناراض لہجے میں کہا تو پیاؤنا ماما کہتی ہے دودھ سے طاقت آتی ہے مرجان نے سمجھایا پر مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں پسند شاہویر نے وجہ بتائیں کچھ نہیں ہوتا پی لو ویسے بھی مامی جان تمہارے لیے دودھ میں بہت سارے بادام اور پسٹا دالتی ہے تاکہ تمہیں پسند آئے مرجان نے کہا تو شاہویر مو کے الگ الگ زاویے بناتا سارا گلاس دودھ خالی کر گیا تھا گڈ بوئی مرجان نے مسکران کر اس کے گال کھیچے جس پر شاہویر مسکر آیا شاہویر کمری میں آیا اور سوئی ہوئی حیات کو خوبصورت سے گلابی کارٹ میں ڈالا جس میں اس نے لائٹس لگائی ہوئی تھی تاکہ حیات کو اگر رات میں جاگی ہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر ساری لائٹس آن کریں جس کے ٹچ ہونے سے جگمگا جاتی تھی دوسرا ان میں شور ہوتا جس سے شاہویر کو پتا لگ جاتا کہ اس کے جاگنے کا کیونکہ حیات کو رونی کی عادت نہیں تھی رات میں جتنی بھی بھوک لگتی وہ کارٹ میں لیٹی رہتی اسی لئے شاہویر نے یہ حل تراشا تھا شاہویر نے حیات کو کارٹ میں ڈالا پھر مہرما کو دیکھا جو سنجیدہ تاثرات لیے بیٹ پر پاؤن لٹکا کر بیٹی ہوئی تھی شاہویر چلتا ہوا اس کے برابر بیٹا تھا مہرما اٹھ کھڑی ہوئی اس سے پہلے وہ دو قدم آگے بڑھا تھی شاہویر نے اس کے کلائی پکڑ کر اپنے تھائی پر پٹھایا اپنی لادلی کے پاس جاؤں مہرما نے سرد لہجے میں کہا جس پر شاہویر نے مسکرا کر اس کا ناراض لہجہ دیکھا آپ بھی تو میری لادلی ہیں شاہویر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا پہلے مجھے بھی یہ خوش پہمی تھی پر اللہ کا شکر ہے اب دور ہو گئی ہے مہرما نے تنزیہ مسکراہت کے ساتھ کہا تو شامیر کا دل تڑپ اٹھا تھا ماں کیا ہو گیا ہے کیوں ایسے باتیں کر رہی ہوں شامیر پریشان ہوتے ہوئے بنا تھک گئے ہوں گے آفیس میں بہت کام ہوتا ہے شام کو گھر آئے ہو اور حیات کو سمال رہے تھے رات بہت ہو گئی ہے آرام کرو مہرما نے بینہ اس کی طرف دیکھے کہا یہ میرے سوال کا جواب نہیں شامیر مہرما کے چہرہ اپنی طرف کیا مگر مہرما کی آنکھوں مینمی دیکھ کر وہ بھجکا کر رہ گیا آپ رو رہی ہیں شامیر مہرما کی آنکھوں مینمی صاف کرتے وہ بولا تم مجھے وقت نہیں دیتے صبح آفیس چلے جاتے ہو ساتھ بجا آتے ہو پھر حیات میں مصرف ہو جاتے ہوں اس میں مہا تو کہیں بھی نہیں ہوتی اب مجھے سچ میں پشتاوا ہوتا ہے حیات کیوں اس دنیا میں آئی ہے تم صحیح کہتے تھے ہماری لئے مرجانی کافی تھا جلد بازی میں مہرما کا کیا کچھ کہ گئی اس کو خود اندازہ نہ ہوا احساس تب ہوا جب شامیر کی بلو آنکھوں میں کھون اتر آیا تھا شاہ مہرما نے کچھ کہنا چاہا پر شامیر نے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا مجھے نہیں پتا تھا ماں کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں اس کے پیدا ہونے پر آپ کو افسوس ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میری لئے اہمیت رکھتی ہیں شامیر کو مہرما کی بات نے بہت تکلیف پہنچائی تھی حالانکہ مہرما جلد بازی میں کہ گئی تھی ورنہ کون ماں اپنی اولاد کے بارے میں ایسا کہے گی وہ بس کچھ وقت سے شامیر کی روٹین سے تنگ آ گئی تھی جس سے شامیر مرجان اور حیات کو تو وقت دے نہیں پاتا تھا پر مہرما کو کبھی کبھی نہیں دے پاتا تھا سوری شاہ پر میرا وہ مطلب نہیں تھا بس موسی نکل گیا مہرما کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسوں نکلے تھے جس سے شامیر کا دل فوراں سے پکلا تھا ماں میری گلتی ہے جو آپ کو وقت دینا چاہیے پر آپ ناراض نہ ہو میں کل آف لوں گا آفیس سے پھر ہم باہر چلیں گے حیات کو ہم گھر پر رہنے دیں گے بس میں اور آپ ہوں گے شامیر نے آرام سے سارا الزام خود پر لے کر کہا ٹھیک ہے مجھے شاپنگ مال بھی جانا ہے پھر ہم لنچ بھی باہر کریں گے آئس کم پارلر بھی جائیں گے مہرما خوش ہوتی ہوئی سارا پلان ترتیب دیتے ہوئے بولیں بلکل میری جان شامیر مہرما کو خود سے لگائے وہ بولا شامیر حیات کو ہانم بیگم کے حوالے کرتا جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا تو مہرما کی گود میں مرجان کو دیکھ کر اس کا موڑ بگڑا تھا یہ یہاں کیا کر رہا ہے شامیر نے مہرما سے پوچھا بیٹا ہے تمہارا مہرما نے ایسے کہا جیسے شامیر جانتا نہ ہو اوہ واقعی یہ میرا بیٹا ہے میں تو اللہ علم تھا چار سالوں سے شامیر کو اچھی خاصی تک چڑھی شامیر ٹائم ویسٹ نہ کرو مرجان کو مجھے اس کی پسند کی کھلونی لے کر دینے ہیں اب اس کی سکول میں ایڈمیشن کروانا ہے تو اسکول کی چیزیں بھی لینی ہیں مہرما نے گھور کر شامیر سے کہا جس پر شامیر جو سلٹ بیلٹ بھاننے میں والا تھا اس کو ہٹا تھا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا اب تم کہا جا رہے ہو مہرما نے اس کا ارادہ جان کر پچھا حیات اور ویر کو لینے پھر آپی پری سے بھی کہوں گا کہ پریسہ کو تیار رکھے جاتے ہوئے اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے شامیر نے بڑی سنجیدگی سے کہا مرجان اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے کبھی مہرما کو تکتا تو کبھی شامیر کو اچھا مزاگ ہے پر کیا وہ وقت نہیں ملا مہرما نے تنزیہ کہا مزاگ تو آپ میرے ساتھ کر رہی ہیں کل شکوا کر رہی تھی کہ میں آپ کو وقت نہیں دیتا اور اب آپ کیا کر رہی ہیں شامیر نے کہا شاہ مرجان کے پاس ایک بھی کھلونا نہیں ہے جو تم نے لازٹ ٹائم مرجان کو ریموٹ کنٹرول والی گاڑی لے کر دی تھی نا حیات نے اس کا ریموٹ واشروم کے ٹپ میں پھینک دیا تھا جبکہ سیل نکال کر اپنی ڈال کے ریموٹ میں ڈالے جو تم نے مرجان کے وقت شاپنگ کی تھی تو وہ ڈال لی تھی جو ریموٹ کنٹرول تھی گاڑی کے سارے شیشے توڑ کر رکھ دیئے ہیں محرمہ نے سلح انداز میں مرجان کی دکھ بھری کہانی بیان کی شامیر نے مرجان کو دیکھا جو معصومی سے اس کو دیکھ رہا تھا شامیر کے تاثرات ایک دم ڈھیلے پڑ گئے اب اس کو پلاسٹک کے کھلونے لے کر دیں گے شامیر گاڑی پوٹ سے نکالتا گیٹ سے پار کرتا محرمہ سے بولا تمہاری بیٹی نے ان کو بھی سلامت نہیں چھوڑنا ہے میں نے ہی اب اور ٹھیک سے مرجان کی چیزیں سمال کے رکھنی ہے محرمہ نے مرجان کے کالے سلکی بالوں میں ہاتھ پھر کر کہا بچہ نہیں ماشاءاللہ سے چار سال کا ہے خود خیال کرے نا اپنی چیزوں کا پھر الزام حیات پر ڈال دیتے ہیں وہ تو بچی ہے جو دیکھے گی اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرے گی شامیر نے بھرپور طریقے سے حیات کی حمایت کی جس پر محرمہ نے اپنا دھیان وینڈو کے پاس کیا شیشہ بند کر دے آپ کو فلو ہو جائے گا اور مرجان کا کیا ہی کہنا وہ تو ہے ہی نازک نزاج شامیر نے بھر سے آتی تیز ہوا محسوس کیے محرمہ سے کہا شامیر تم مرجان پر تنزیان نہیں کیا کرو محرمہ برا مان کر کہا بیٹا میرا ہے جو مرضی کہوں شامیر ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا دوسرے ہاتھ سے مرجان کا گال کھینچ کر بولا جس پر محرمہ مسکرائی اور وینڈو کا شیشہ اوپر چڑھایا کیونکہ اس کو اپنی نہیں مرجان کی فکر تھی ویر کیا تم پوری دنیا کے سونے کے بات سوں گے شاہزیب تنگ آتا اپنے پاس لیٹے شاہویر سے بولا جو رات کے گیارہ بجے اس کو اپنے آج دیکھے ہوئے کارٹون کے بارے میں بتا رہا تھا ڈیٹ سنے تو آگے کیا ہوا شاہویر اپنا ننہ ہاتھ شاہزیب کے چہرے پر رکھ کرتا جز بھرے انداز میں بولا میرا بیٹا اب سونے کی کوشش کرو شاہزیب نے اس کو پچکارنا چاہا پر وہ یہ بھول گیا تھا وہ بھی اسی کا بیٹا تھا پہلے میری بات سنیں شاہویر اٹل انداز میں بولا جس پر شاہزیب نے گہری ساس لی پر سانیا مسکرا کر ان کو دیکھ رہی تھی تم تو سو جاؤ نہ صبح جلدی اٹھتی ہو شاہزیب نے شاہویر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سانیا سے کہا بیر سو جائے پھر سوتی ہو سانیا نے سادھا لہجے میں کہا آج کی تاریخ میں اس کی سونے کے اثار نہیں لگ رہے شاہزیب تھنڈی ساس خارج کرتے بولا ویر اب سو جاؤ اچھے بیٹ چھے ڈیٹ کو تنہیں کرتے سانیا بیٹ کی دوسری سائیڈ آتی بولی جبکہ شاہویر درمیان میں لیٹا ہوا تھا جسے مرجان نہیں کرتا تھا ویر نے تصدیق چاہی بلکل سانیا نے کہا تو ویر فوراں سے اپنی آنکھوں پر بند کر گیا سانیا مروسکرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو شاہزیب نے اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ پر رکھ لیا تھا تمہاری بیٹی مہا تو کمزور ہوتی جاری ہے اور بھی شاہمیر نے فکرمندی سے ریان سے کہا وہ لیپ ٹاپ پر ویڈیو کال پر ریان سے بات کراتا ریان کی ایک سائیڈ پر اس کی بیٹی ملیہا اور گود میں ریان کی دوسری بیٹی مہا تھی جو ریان کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ رہی تھی میر کیا کہوں میں خود مہا کے لیے فکرمند ہو ایک سال کی تھی بیٹ سے نیچے گر گئی تھی اس کے بعد اکثر بیمار رہنے لگی جس سے مہا کی گروڑ ٹھیک سے نہیں ہوئی تو یہ دونوں جڑوا پر ملیہا پر بھی مہا کی لحاظ سے ٹھیک ہے ریان پریشان ہو کر بلا فکر نہیں کرو تین سال کی ہے بہہستہ اس تار ٹھیک ہو جائے گی پیاری ہے بہت نظر لگ گئی ہوگی شاہمیر نے مسکرا کر اس کو تسلیح کروائے پیاری تو تمہاری بیٹی بھی ہے ریان نے حیات کو دیکھا اور کہا جو شاہمیر کے پاس ہی تھی اور بار بار اپنے ننے ہاتھ لیپ ٹاپ کی سکرین پر رکھ رہی تھی میری بیٹی تو شرارتی بھی بہت ہے شاہمیر نے ہس کر بولا ہم مہا ملیہا بھی کم نہیں ریان کانو کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا تمہارا بیٹا کا ہے شاہمیر نے پوچھا کیونکہ اس کا ایک سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام ولی تھا مہرین کے ساتھ باہر گیا ہے ریان نے بتایا مہا جو ہے وہ ملیہا سے قد میں چھوٹی ہوگی شاہمیر نے سکرین پر مہا کو دیکھ کر کہا ہاں ایک جتنی ہوتی پر مہا کے ساتھ ہی خادثہ پیش آیا جس وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے ورنہ میری بیٹی ٹھیک ہے ریان مہا کے سر پر پیار کرتے بولا علاج کروایا شاہمیر نے کہا ہاں یہاں کے بیس ڈاکٹر کو دکھایا ہے ریان نے بتایا ویر چپچا بیٹھو سانیا نے گھر کر شاہمیر کو دیکھا آج شاہمیر کی زد پر حیدر خان کی طرف آئی تھی مڈ ڈاٹو اسے مہرمانے ٹوکا حیات آؤ ہم لون میں چلے شاہمیر نے حیات سے کہا جو نکلی اس کو پہنے اب شاہمیر کا علاج کر رہی تھی شاہمیر حیات کے لیے میڈیکل کی چیزیں لیا تھا وہ چاہتا تھا کہ حیات بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے اسی لیے شاہمیر نے اس پار اس کے کھلونے بھی اسے دی لیا جس سے حیات بہت خوش تھی اپنی نئے کھلونے دیکھ کر میرے حیات شاہمیر کے مادے پر اپنا چھوٹا ہاتھ رکھتی شاہویر سے بولی پہلے چلنا تو سیکھو پھر اپنے ڈائیٹ کا علاج بھی کرنا مہرمانے حیات سے کہا جس نے کوئی دھیان نہیں دیا میری بیٹی مستقبل کی مشہور اور کامیاب ڈاکٹر بنی گی شاہمیر حیات کو اپنے ساتھ لگا کر کہا جس پر حیات نے اپنا سر شور سے سر ہلایا مریض تو مستقبل کی ڈاکٹر حیات میر سے پناہ مانگیں گے آیان شاہمیر کی بات پر بڑھ بڑھ آیا تم سے زیادہ ہوشیار ہے میری بیٹی شاہمیر کی کانوں میں آیان کی بار بڑھ ہٹ منفی نہ رہ سکیں میں مستقبل کا سوفٹ ویر انجینئر ہوں آیان جلدی سے بولا بڑے تیر مار لینے ہے تمہیں ایبز بنا کر شاہمیر نے اس کے بات پر کہا جس پر آیان دل مصوص کر رہ گیا آپ ماں ہے اپنی بیٹی کیوں سمجھائیں استاد ہے کیسے پیش آیا جاتا ہے پرنسپل نے مہرمہ سے کہا جس کا چہرہ شرمندگی کے حساس سے سرک ہو گیا تھا پاس ہی چار سالہ حیات کھڑی تھی میم میری گلتی نہیں تھی حیات نے اپنا دفع کرنا چاہا پر مہرمہ کی ایک گھوری سے اس کی چلتی زبان کو بریک لگی مہرمہ کو آج حیات کی سکول میں فون آیا تھا جس میں پرنسپل نے اس کو آنے کو کہا تھا حیات کو اسکول میں داخلہ لیے پانچ ماہ ہوئے تھے پر آئے دن حیات کی کوئی نہ کوئی شکایت پر مصول ہوتی تھی پرنسپل ہمیشہ شاہمیر کو کال کرتی تھی پر آج اس کا نمبر بنتا جس وجہ سے انہوں نے مہرمہ کو کال پر یہاں آنے کو کہا تھا آ کر مہرمہ کو جو سننے ملا اس میں وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی لڑکی سے پوچھو جس سے ٹیچر نے ناجانک کہا تو حیات شاہمیر کی دھمکیاں دینے لگی تو ٹیچر اس کا ہاتھ پکڑتی پرنسپل کے آفیس میں لائی تھی اور سارا کچھ ان کے گوشت گزار کر دیا چلو تم گھر مہرمہ حیات کا ہاتھ پکڑتی باہر گاڑی میں بٹھایا خود اس نے ڈرائیونگ سیٹ سمال لی ماما میری کوئی گلتی نہیں تھی حیات اپنی چوٹیوں کو آگے پچھے کرتی مہرمہ روش ڈرائیو کرتی گھر میں داخل ہوئی تھی حیات جلدی سے مہرمہ کی پیچھے لپکی ماما لسن حیات نے مہرمہ کو آواز دی ارے حیات تم اسکول سے اتنی جلدی آگئی ہانم بیگم حیرت سے استفسار کرنے لگی دادو ٹیچرز نے میری گلتی گلت شکایت ماما سے لگائی جس وجہ سے ماما مجھ سے ناراض ہے حیات نے مہرمہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا جو چکر کارتی گہرے سانس لے رہی تھی حیات اوپر جاؤ ورنہ میں بہت بنا پیش ہاؤں گی مہرمہ نے کڑے تیورے سے حیات کو دیکھا جو اپنی گلتی مان نہیں رہی تھی ورنہ شاہ حمیر کے سامنے بڑے فقر سے اپنا کارنامہ بتاتی تھی ماما مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دے حیات نے اپنی نننی ناک کھلا کر کہا سنانے ہی تم نے میں کیا بھکواس کر رہی ہوں مہرمہ نے حیات کا نازو بازو کھیج سختی سے دپوچ کر کہا ہانم بیگم اس کو ہٹانے والی تھی پر جون منظر انہوں نے دیکھا بے ساکتا ان کا دل پر ہاتھ پڑا ماما یو ہٹ حیات یو آر ڈرٹی حیات اپنی بازو آزاد کرنی کی کوشش کر تھی مہرمہ سے پوری وہ جو پہلی گصے میں تھی حیات کی بات پر کھیج کر زودہ تھپڑ اس کے نازو پر رکھ سار پر جڑ دیا جسے حیات اپنا توازن برقرار نہ رکھ پا کر فرش پر گر پڑی مگر یہ ہول لاکھ منظر آتے دیکھتے شامیر نے بھی دیکھ لیا تھا مہرمہ شامیر نے دھار کی آواز میں مہرمہ کا نام لیا تھا جس سے مہرمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا حیات جو اپنے گال پر ہاتھ رک کر آنکھیں پھاڑ کر مہرمہ کو دیکھ رہی تھی اپنے باپ کی آواز سن کر اوڑتی بھاگ کر شامیر کی ٹانگوں سے چپک گئی تھی شامیر حیات کو کاپتہ دیکھ کر فوراں سے اس کو اپنے بازوں میں اٹھایا تھا شامیر کی آنکھیں سرکھ ہو گئی تھی حیات کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر حیات کبھی روتی نہیں تھی پر آج اس کو روتا دیکھ کر شامیر کو اپنا دل مٹھی میں جکڑتا محسوس ہوا تھا آج اس کی ضروری میٹنگ تھی جس وجہ سے اس نے اپنا فون بند رکھا تھا میٹنگ کے بعد جب اس نے اپنا فون آن کیا تو حیات کی سکول سے کال دیکھ کر کال بیک کی تھی جس سے وہ ساری بات جان گیا تھا اس لئے وہ گھر آ کر حیات کو محرمہ کی گسے سے بچانا چاہتا تھا اور خود اکیلے اس کو سمجھانے کا سوچا وہ جانتا تھا محرمہ گسے میں ہوگی پر شامیر کو محرمہ سے اتنی شدید عمل کی امید نہیں تھی وہ اس کی نازک پھلو جیسی بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گی میرا بہدور بچہ روتی نہیں شامیر دیوان وار حیات کا چہرہ چھومتا اس کو بھیلانے لگا جب ہشکیاں لے کر رو رہی تھی محرمہ کا سارا گسہ جھاک کے مانین بیٹھ گیا تھا محرمہ چلتی شامیر سے حیات کو لینا چاہا اس کو شدت سے اپنی گلتی کا حساس ہوا تھا وہ گسے میں کیا کر گئی تھی جس سے وہ یہ بھی محسوس نہ کر پائی کہ آج زندگی میں پہلی بار اس کو مہا کے بجائے محرمہ کہا تھا دوسرا وہ زور سے اس پر چکا تھا اس کی تو ممتہ تڑپ اٹھی تھی حیات کو تو روتا دیکھ کر پر اس کو حیرت کا شدی جھٹکا تب لگا جب وہ حیات کو اپنے پاس کرنا چاہا تو شامیر نے حیات کو پیچھے کر دیا تھا آج کے لیے اتنا کافی ہیں آپ جو آج آپ نے کیا اس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا شامیر حیات کا چہرہ صاف کرتا سر دلہجے میں بولا مہرمہ سے بولا مہرمہ کنگ سی اپنے لیے شامیر کا سرد سپاٹ انداز نوٹ کر رہی تھی اس کو کہاں عدتی شامیر کیسے روئے کی شاہ وہ مہرمہ نے کچھ کہنا چاہا پر حیات پہلے ہی شروع ہو گئی اس کے اندر در بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ نہ بولی تو شامیر بھی اس کو مار دے گا ڈائٹ کلاس میں لڑکی نے میرے بالوں میں ببل چپکائی تھی حیات نے اپنی چھوٹی شامیر کو دکھائی جہاں چنگم چپکا ہوا تھا جو مہرمہ نے نہیں دیکھا تھا شامیر گھور سے گوھر سے حیات کو دیکھنے لگا وہ جانتا تھا حیات جھوٹ نہیں بولتی تھی اگر کچھ کر بھی دیتی تو مان لیتی تھی پھر میرے بچے نے کیا کیا شامیر نے بہت نرمی سے پوچھا ڈائٹ آپ نے بولا تھا نا کلاس میں نو شرارت تو میں نے اس کی شرارت پر دھیان نہیں دیا پھر اس نے میرا ہومورک والا پیچ پھار دیا میں نے اس لیے اس کے بال کار دی ایک تو پہلے اس نے میرے بال خراب کر دی دوسرا ہومورک بھی جس سے میں نے برداشت نہیں کیا یہ سنتے ہوئے مہرمہ کو حیات کہیں سے بھی چار سال کی نہیں لگی ڈائٹ کو اپنی ڈال پر یقین ہے شامیر نے حیات کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا ڈائٹ ماما ڈرٹی حیات نے پھر رونا سٹارٹ کیا اور اپنی گال کی طرف اشارہ کر کے بتایا جہاں سرک نشان بن گیا تھا مہرمہ حیات کی بات پر شامیر کی نظر خود پر محسوس کیے شرمندہ ہو کر چور ہو کر رہ گئی تھی یس ماما ڈرٹی شامیر اس کے گال پر بنے سرک نشان پر اپنے لب رکھتا حیات کی بات پر اتفاق کیا مہرمہ کو نظر انداز کیے حیات کو اوپر لے جانے کی بجائے نیچے والے کمرے میں گیا جو اس نے حیات کے لیے سیٹ کیا تھا مہرمہ شوق میں پسن کو جاتا دیکھتی رہی حانم بیگم نے سر پکڑ کر سوفے پر ڈھے گئی ایک جگہ یک ٹک دیکھنی کی وجہ سے مہرمہ کو اپنے آنکھیں پھترائی ہوئی لگی محروم مرجان آنے والے ہیں اس کے لیے پاستہ بناو آتے ہی کھانے کا کہے گا تمہارے علاوہ کسی کے ہاتھ کا نہیں کھاتا حانم بیگم نے خود ہی حمد جمع کرتی مہرمہ سے مخاطب ہوئی جو ساکت کھڑی تھی چچی جان کیا میں نے گلت کیا اگر بچے نہ فرمانی کریں گے تو ماہ ہاتھ اٹھائے گی نہ تاکہ وہ مزید نہ بھگڑے مہرمہ نے حانم بیگم سے پوچھا بار میں بات کرتے ہیں ابھی میر گسے میں تھوڑی دیر میں گسہ تھنڈا ہو جائے گا تو خود تمہارے پاس چلا آئے گا حانم بیگم اس کے گاہ کندے پر ہاتھ رکھتی بولی شاہ نے تو کبھی مزاک میں بھی سخت نظروں سے نہیں دیکھا پر آج تو اس کی آنکھوں میں میری لئے شولے بھڑکا رہی تھی شاہ مہرمہ کو شاہ میر کا سرد پن یاد آیا تو روحانسی ہو کر بولی کیونکہ وہ آج ماہ کا شانی بلکہ حیات کا ڈیٹ تھا حانم بیگم اتنا کہتی ماہ سے چلی گئی جبکہ مہرمہ تنہا سی شاہ میر کا سوچنے لگی شاہ میر فکر مند سا حیات کو دیکھ رہا تھا جو بھوکے پیٹ سو گئی تھی کچھ کھایا بھی نہیں شاہ میر حیات کے ماتے پر بوسہ دیکھ کے بولا اور اس پر چاندر ٹھیک کرتا خود سنگل صوفی کی طرف آ کر بیٹھا ماہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا شاہ میر دونوں انگلیوں سے اپنی پیشانی سہلاتا وہ بولا کون دروازہ نوکھونے پر شاہ میر نے پچھا بات کرنی ہے مہرمہ نے کہا فلال میں بات نہیں کر سکتا شاہ میر بے رکی سے بولا یہ آج کس انداز میں بات کر رہے ہو تم مہرمہ کو شاہ میر کی بے رکی تکلیف پہنچا رہی تھی آپ کس لحاظ کے بنا حیات کی بات سنیں اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے یہ بھی نہ سوچا آپ کے اس عمل پر چار سال کی بچی پر کیا اثر ہوگا شاہ میر حیات کا سوتا ہوا دیکھ کر دھیمی مگر سخت لہجے میں بولا چار سالہ بچی اپنے استاد سے بتتمیزی کر سکتی ہے شاہ تم بلا وجہ حیات کو فیور کر رہے ہو آج میری تربیت پر بات آئی تو میں کیسے کھاموش رہتی مہرمہ کو اب گصہ آیا اس لئے تیز آواز میں بولی باہر چلے حیات سو رہی ہے اس کی نینڈ ڈسٹرپ ہوگی شاہ میری سنجیدگی سے کہتا روم سے باہر نکلا تو مہرمہ بھی سوتی ہوئی حیات پر نظر ڈالتی باہر آئی حیات نے استاد کے ساتھ کیا کیا کیوں کیا یہ میں اس کے جاگنے پر پوچھ لوں گا پر پھر بھی میں یہی کہوں گا آپ کو حیات پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا شامیر باہر آتے بولا مہرمہ سے باقی سب بھی ہال میں جمع ہو گئے تھے حیدر خان اور آیان کو مقتصر سا حانم بیگم نے بتایا تھا شاہ مہرمہ نے کچھ کہنا چاہا محروح واقعی حیات بچی ہے اس کو تھپڑ مارنا ٹھیک نہیں تھا تم اور زیب بھی تو شرارتیں کرتے تھے تو کیا کبھی سارا بی بھابی نے تم لوگوں پر ہاتھ اٹھایا تھا حیدر خان نے مہرمہ سے کہا تو مہرمہ کا سر جھکا نفی میں ہیلا بچے شرارت کرتے ہیں ماں باپ کو چاہے آرام سے ان کو سمجھائیں یا ہلکی سی ڈانٹ ٹپڑ کریں مارنا ٹھیک نہیں ایسے بچے سودھرتے تو نہیں پر ڈھیر ضرور بن جاتے ہیں جو کان زبان سے ہوتا ہے اس میں ہاتھ کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسے میں بچوں کی دماغ میں غلط تسرورات پیدا ہوتے ہیں حیدر خان مزید بولے تو مہرمہ کو اپنا آپ زمین میں دھستہ محسوس ہوا پہلے شامیر کی بے رکھی پھر اب باقی سب بھی اس کو کسروار سمجھ رہے تھے کہیں کہیں اس کو بھی لگ رہا تھا وہ غلط ہے میں حیات کو اس لئے نہیں ٹوکتا کیونکہ اگر میں بات بات پر اس کو ٹوکتا رہا تو وہ کوئی کام نہیں کرے گی اس کا کانفیڈنٹ کی کمی ہو جائے گی میں اپنی بیٹی کو بزدل نہیں بہت دور بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بڑی ہو تو عام لڑکیوں کی طرح ڈری صحیح میں نہ ہو بلکہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں لڑکا ہو یا لڑکی اگر بچپن میں اگر وہ کچھ کریں گے تو ہم جب اس کو کہیں گے نا ایسا نہ کرو تو ایسا ہی نہیں کریں گے ہمیں لگے گا ہمارا بچہ فرمر بردار بن گیا ہے تو یہ صحیح بھی ہے پر وہ اندر سے ڈراؤا بھی ہوتا ہے خود سے کبھی کچھ کرنے کی ہمت اس میں نہیں ہوگی پیدا کیونکہ جب اس کے اندر ہمت پیدا ہو رہی ہے تو ہم والی دن ٹوکتے رہتے ہیں ٹوکنا اس چیز پر چاہیے جب وہ اقلاقیت سے باہر کام کرے یہ پلیٹ نہ اٹھانا یہ کھلونا نہیں توڑنا یہاں مت جانا وہاں مت جانا یہ مت کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں کچھی عمر کے بچوں کے اندر خود اعتمادی مار دیتی ہیں میں حیات کو سمجھاؤں گا پوچھوں گا پر مجھے اتنا یقین ہے میری بیٹی شرارتی ہے پر بتمیزی بد اقلاق نہیں جو استاد سے ایسے پیش آئے شاہ میرے ایک ساس میں کہتا وہاں رکا نے حیات کے کمرے میں چلا گیا مہرمہ بد بنی وہاں کھڑی رہ گئی اس کو سمجھنا آیا کیسے وہ اپنی گلتی کا کفار آدھا کرے جو وہ کر بیٹھی ہے اپنے گسے میں آ کر اس نے حیات کو تو خود سے دور کر دیا تھا پر شاہ میر کو بھی بدزن کر دیا تھا مہرو ادھر بیٹھو ہانم بیگم نے پاس پڑے سوفی پر اس کو بٹھا دیا میرا تمہیں کچھ کہنا ہے حیدر میر باتوں کو مقصد تمہیں شرمدہ کرنا نہیں بلکہ یہ احساس کروانا ہے کہ تم کبھی کبھی زیادتی کر جاتی ہو حیات کے معاملے میں شاید اس لئے کیونکہ میر کی محبت اس کے آنے کے بعد بڑھ چکی ہے وہ حیات کو بھی اتنا چاہتا ہے جتنا تمہیں پتین سالوں میں تمہیں میر کی محبت اس کی توجہ اتنی عادت ہو گئی ہے کہ تم اس میں اپنی خود کی بیٹی کی شراکت نہیں برداشت کر رہی مرجان کی پیدائش پر میر کا بھی یہی حال تھا پر وہ سب تب چڑھتا جب تم میر کے سامنے اس کو پیار کرتی ورنہ مرجان سے کبھی میر گافل نہیں ہوا تھا وہ ہر رات مرجان کے رونے پر تمہارے جاگنے سے پہلے جاگتا تھا میر کو اپنی نین سے بھی زیادہ تمہاری فکر ہوتی تھی ورنہ وہ سارا یونی کا تھکہارہ آفیس میں کام کرتا تھا اس کو بھی تو آرام چاہی ہوتا تھا ناب پر وہ اپنا سکون تو تم میں اور مرجان میں دیکھتا تھا پر جب حیات آئی تو اس کو اپنی بیٹی سے عشق ہوا جانتی ہو کیوں ہانم بیگم کہتی کہتی رکھ کر مہرما کو دیکھ کر پوچھا تو مہرما نے بس نفی میں سر ہی لیا ایک تو وہ تمہاری جیسی ہے شکل صورت میں دوسرا یہ کہ وہ تمہارے قریب نہیں آتی تھی جس سے میر کو وہ کبھی اپنی رقیب نہیں لگی تمہیں لگتا ہے حیات میر کے اس لئے قریب ہے کیونکہ میر اس کو زیادہ توجہ اور پیار دیتا ہے تو ایسا نہیں حیات اس لئے اس کے قریب ہوتی ہے کیونکہ تم نے حیات کو وہ توجہ ہی نہیں دی جو مرجان کو دیتی تھی ہانم بیگم آرام سے بولی تو مہرما بس ان کو دیکھتی رہ گئی وہ میری بھی اولاد ہے چچی جان میں کبھی نہ تو مرجان کو حیات پر تجرید دوں گی نہ حیات کو مرجان پر وہ دونوں مجھے ایک جیسے عزیز ہے مہرما نے فوراں سے کہا تو ہانم بیگم مسکرا پڑی بے شک محروب پر تم کوشش کرنا حیات کو سمجھ نہیں کی ہانم بیگم پاس بس اتنا کہہ پائی اگر آپ مانتی ہے کہ میں شراکت نہیں برداشت کر پا رہی اپنی بیٹی کی تو بلا وجہ بھی نہیں ہے شاہ نے آج پہلی بار مجھ سے ایسی بات کی ہے جن آنکھوں میں میری لئے چمکو دی تھی آجوان سرک پن سرد پن اور سپاٹ تاثرات تھے وہ بھی حیات کی وجہ سے مہرما کے آنکھوں میں آسو آگئے تھے ہانم بیگم کو وہ آج بچی لگی جو اپنا پسندیدہ کھلونوں کی چھننی کی وجہ سے رونا رو رہی تھی پر کہا بس یہ ہر انسان کی دل میں دوسرے انسان کیلئے الگ الگ جگہ ہوتی ہے تم یہ سوچ رہی ہو کہ میر بیٹی کی وجہ سے بیوی سے پیار نہیں کرتا تو ایسا نہیں بیوی کا ایک الگ مقام ہوتا ہے بیٹی کا الگ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا مہرما نے ان کی بات پر بس اپنے آسو صاف کی اٹھ گیا میرہ بچہ شامیر شکر کا سانس بھرتا حیات سے بولا جو شام کے وقت سوئی تھی ابھی رات کے دو بجے اٹھی تھی اس وقت بھی شامیر بس جاہ کر حیات کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا ڈیڈ بھوک حیات شامیر کی بات پر مو بنا کر بولی تو شامیر مسکرا دیا میری جان کو بھوک لگی ہے شامیر مسکرا دیا اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے بولا تو حیات کھل کھلا اٹھی دستے شامیر بھی جی اٹھا آؤ آج باپ بیٹی مل کر کھانا پکائیں گے شامیر حیات کو کندے پر اٹھاتا وہ بولا پر ڈیٹ مجھے تو کچھ بنانا نہیں آتا حیات نے پریشانی سے بتایا جس پر شامیر آسودگی سے مسکرایا میری حیات کو کون سا تمہارے ڈیٹ کو کچھ بنانے آتا ہے ہم کھانا گرم کر کے کھائیں گے شامیر نے کہا تو حیات نے کھوش ہو کر سر ہلایا پھر دونوں کمرے سے نکل کر کچن کی جانی پائے مہرما جو دیر تک کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی پر وہ نہیں آیا تو مرجان کو سلانے کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ کر حیات کے کمرے سے شامیر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی اب جب دونوں کو کچن میں جاتا دیکھا تو وہ فوراں سے اس کے پیچھے آگئی تم بیٹھو میں جب تک کھانا گرم کروں شامیر حیات کو کچن شیف پر بٹھاتا وہ بلا ڈیٹ جب تک مجھے چپس دیں حیات نے فرمائش کی تو شامیر نے کچن میں سیٹ کیے سارے کبرٹس کھول کر چیک کیے پھر ایک کبرٹ میں سے ایک چپس کا پیکٹ ملا ان میں سے ایک لیس چپس اٹھا کر حیات کو دی میں گرم کر دیتی ہوں سالن پھر تازی روٹی بنا دوں گی مہرمہ کی چن میں آتی شامیر سے بولی جو فریج میں سے سالہ نکار رہا تھا ساتھ میں اس نے کباب کی پلیٹ بھی اٹھا رہی تھی ضرورت نہیں میں کر لوں گا شامیر بینہ اس کی طرف دیکھے بولا شاہد زد نہیں کرو حیات کو کیا تم اتنا ہیوی کھانا کھلا ہوگے مہرمہ نے سمجھانا چاہا آپ فکر نہیں کریں میں جانتا ہوں حیات کیلئے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں شامیر گہری سانس بھرتا ہوا بولا یہاں دیکھو مہرمہ نے شامیر کا بازو پکڑ کر اس کا رکھ اپنی طرف کر کے اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر کہا کیا دیکھو شامیر مہرمہ کو دیکھ کر بولا مگر اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ نظریں چھرا گیا میں جانتی ہوں میں نے گلتی کی ہے پر شاہ پلیس تم ایسے بات مت کرو مجھے نظر انداز نہیں کرو ورنہ میں مر جاؤں گی مہرمہ اپنا سر شامیر کی سینے پر رکھتی روتی ہوئی بولی شامیر نے اس کا آخری جملہ سنا تھا فضول باتیں مت کریں شامیر ایک قدم پیچھے ہوتا ہوا بولا مہرمہ نے شکوا کرتی اس کی طرف دیکھا پر شامیر آج پھتر بنا کھڑا تھا مہرمہ کچھ پل اس کو دیکھتی ریپی کچن سے باہر نکل گئی شامیر گہری ساز بھرتا خود کو کمپوس کرتا حیات کو دیکھا جو حیران سی تھی حیات پاستہ کھاؤ گی شامیر نے پوچھا تو حیات نے سر کو اسپات میں ہلایا تو شامیر نے سالن کا باپ واپس فریج میں رکھے اور پاستہ جو مہرمہ نے مرجان کیلئے بنایا تھا وہ اٹھا کر حیات کو اپنی گود میں لے کر کمرے میں آیا ڈیٹ آج ہم یہاں کیوں ہیں حیات نے شامیر سے پوچھا کیونکہ یہ آپ کا کمرہ ہے شامیر نے مسکرہ کر کہا اور اس کے کو پاستہ کھلانے لگا پر ہم تو آپ کے روم میں ہوتے ہیں حیات نے کہا آج سے آپ اور میں یہاں ہوں گے شامیر نے بتایا ماما اور مرجان برو حیات نے پوچھا وہ دوسرے کمرے میں شامیر نے آرام سے کہا آپ ماما سے میری وجہ سے ناراض ہے حیات نے پوچھا نہیں آپ کے ڈیٹ آپ کی ماما سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے شامیر نے تحمل سے جواب دیتا ہوا بلا تو جب انہوں نے آپ کو حق کیا جواب میں آپ نے حق کیوں نہیں کیا حیات مزید پوچھا حیات بری بات آپ ہمارے پرسنل مومنٹس بھی دیکھیں گی شامیر نرمی سے حیات کا کان پکڑتا مسنوی روب سے بولا جس پر حیات ہس پڑی آپ میرے سامنے کریں گے تو دیکھوں گی نا حیات نے داتوں کی نمائش کرتے کہا تو شامیر بھی ہس پڑا اچھا میرا بیٹا اب مجھے ایک بات بتاؤ شامیر کھانا کھلانے کے بعد حیات کو اپنی گود میں بٹھاتا وہ بولا کونسی بات حیات سر اچھا کرتی بولی ڈائٹ آپ کو سمجھاتا ہے نا کہ بڑوں سے بتتمیزی نہیں کرتے شامیر نے کہا تو حیات سر ہلایا پھر پرنسپل نے مجھے کیوں کہا کہ آپ کی بیٹی نے اپنے استاث سے بتتمیزی کی تھی شامیر نے کہا ڈائٹ میں نے ٹیچر سے روڈلی بات نہیں کی تھی انہوں نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے کہا سونی سے پوچھے کیونکہ شروعات اس نہیں کی تھی پر ٹیچر بولی کہ میں جاہل ماں کی باپ کی جاہل اولاد ہوں مجھے ان کا کہا لفظ جاہل سمجھ تو نہیں آیا پر پوری کلاس ہس رہی تھی تو میں سمجھ گئی یہ برا ورڈ ہے تو میں نے ان سے کہا میں ان کی شکایر ڈائٹ سے کروں گی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر پرنسپل کے آفس لے گئی ان کو سب کچھ بتایا پر اپنا کہا جملہ جاہل نہیں حیات اپنا چہرہ موڑ کر شامیر کو دیکھتی بتانے لگی شامیر نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بند کی تھی اس کو حیات کی ٹیچر پشتہ آل آیا تھا جو اس نے نکالنا بھی تھا آپ کچھ میں سوچو شامیر حیات کے لیے خود کو نارمل کرتے بولا ڈائٹ میرا ہومورک حیات کو رات کی تین بجے اپنا ہومورک یاد آیا بیٹھو میں تمہارا بیک لاتا ہوں شامیر نے حیات کی پہشانی پر بوسا دے کر کہا شاہ ناشتہ کر لو مہرمانی شامیر سے کہا جو ابھی کمرے میں فریش ہونے کے لیے آیا تھا بھوک نہیں شامیر وارڈروپ سے اپنے لیے وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ جنس پینٹ نکالتا وہ بولا شاہ پلیز مہرمانی اپنا سر شامیر کی پوشت پر ٹکایا وہ اپنی انہ اپنا سب کچھ پوشت پر ڈالے اس کو منا رہی تھی مگر شامیر ماننے کا نام نہیں لے رہا تھا اور مہرمان کو شامیر کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی اپنے سینے پر مہرمان کا حد محسوس محسوس کر کے شامیر کی دل نے ایک بٹ مز کی تھی پر وہ مہرمان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا مجھا افس کے لیے دیر ہو رہی ہے شامیر مہرمان سے دور ہوتا سنجیدگی سے بول کر واشنم کی طرف بڑھا شامیر کا ایسا انداز دیکھ کر ایک کاسو مہرمان کی آنکھ سے گر کر کالین میں جبز ہوا کسی کو خاص کر کے بہت تعم کر دینا کسی سے پہرو باتیں اور صبح سے شام کر دینا کسی کو بھولنا ایسے کہ جانتے نہ تھے عجیب ہے محبت کا خود انجام کر دینا ماما تصمی بندی رہے ہو رہے سال سالہ مرجان اسکول یونیفارم پہنی مہرمان کے پاس آتے بولا میں باندی تھی ہو مہرمان چہرہ صاف کر دی مرجان کو دیکھ کر بولی تھوڑی دیر بعد شامیر باہر آیا تو مہرمان مرجان کی بیگ میں ٹی فن ڈال رہی تھی شامیر نے مرجان کو دیکھا اس کی جانب آیا کل سے اس نے مرجان کو نہیں دیکھا تھا سارا وقت حیات کے کمرے میں ہونے کی وجہ سے کیسے ہو شامیر نے مرجان کو گود میں لیا میں ٹھیک آپ کل سے کہاں تھے مرجان اپنے ننے بازو شامیر کی کندے پر حائل کرتے بولا ڈیڈ بھی کل بھی زی تھے شامیر نے اس کے آنکھوں پر بوسا دیکھ کر بتایا مرجان نے مو پر ہاتھ رکھا تو شامیر نے مسکرا کر اس کو صوفے پر بٹھایا خود آفیس جانے کے لئے تیار ہونے لگے جبکہ مہرمان کو اپنا نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا اسی لئے وہاں سے چلی گئی حیات 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 شامیر ہال میں آتا حیات کو پکانے لگا آئی ڈیڈی سبر حیات اپنا ننہ ایک ہاتھ میں بیگ جبکہ دوسرا ننہ ہاتھ اپنے بالوں میں رکھ کر بھاگتی ہوئے آ کر شامیر سے بلی تو سب مسکرا دیئے ادھر آؤ پہلے حیات بیگم نے حیات سے کہا جو شامیر کے پاس جا رہی تھی جی دادو اور کوئی حکم حیات 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 بیگم کی گود میں بیٹھ کر بلی بدماش حیات بیگم نے اس کے ماتے پر چپت لگائی پھر اس کے بال سب آنے لگی جو کندو تک تھے مرجان گاڑی میں جا کر بیٹھو میں حیات کو لے کر آتا ہوں اسکل جانے کے لئے دیر ہو گئی ہے مہرمانی شامیر کے پاس فریس جوس رکھا تھا شامیر اپنی جگہ سے اٹھ کر مرجان سے بولا جو آیان کے ساتھ بیٹھا تھا مہرمانی حسرت سے شامیر کو دیکھا جو پل بھر میں اس سے بگانہ ہو گیا تھا میں جاتا ہوں مرجان اپنے اسکل بیگ اٹھا دا بولا آج آؤ میڈم حیات شامیر حیات کا بیگ پکڑ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا کر بولا حیات نے ناشتہ نہیں کیا مہرمانی حمد جمع کر کے کہا وہ حیات کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی کل اپنی حرکت کی وجہ سے اسی لئے اس نے ملازمہ سے کہا حیات کو ناشتہ کروائے پر حیات نہیں کیا تھا صالحہ بھی شامیر نے کچھٹی نظر مہرمہ پر ڈالتا ملازمہ کو آواز دینے لگا جی میر صاحب ملازمہ فوراں سے آتی بولی حیات کے لئے جوس لے کر آئے اور دو بریڈ شامیر نے کہا ڈیڈ بھوک نہیں حیات نے کہا صبح کا ناشتہ ضروری ہوتا ہے شامیر نے اس کی ناکھ دبا کر کہا پھر آپ نے کیا کچھ سوچ کر حیات نے پوچھا وہ دیکھو آگے آپ کا ناشتہ شامیر اس کا دھیان دوسری طرف کرتے بولا جس میں وہ کامیہ بھی ٹھہرا مہرمانی حرم بیگم کو دیکھا جنہوں نے نظروں میں اس کو تسلی دی آپ حیات کی کلاس ٹیچر کو بلائیں شامیر سنجیدہ تاثرات لے پرنسپل کے آفیس میں بیٹھ کر بولا جبکہ ساتھ والی کرسی پر حیات کو بٹھایا وہ تھا جی میں ابھی بلواتی ہوں پرنسپل شامیر کے تاثرات دیکھ کر تھک نکلتے ہوئے بولی آپ نے بلائیا حیات کی کلاس ٹیچر آسمہ آفیس میں آتی ہوئی بولی جب حیات کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا ان کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹی بچتی سنائی دی حیات ذرا بتانا کلاب کی ٹیچر آپ سے کیا کہا تھا شامیر تی کے چتنوز جیسے ٹیچر کو دیکھتا حیات سے کہا ٹیچر نے کہا تھا جاہل ماں باپ کی جاہل اولاد حالانکہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا جسٹ اپنا دفعہ کیا تھا حیات کانپیڈنٹ ہو کر بولی پرنسپل اس کی بات پر اس تفامیہ نظروں سے آسمہ کو دیکھا پر اس کے ماتے پر پسی نہ دیکھ کر ساری حقیقت کا اندازہ ان کو ہو گیا تھا جس سے وہ شروندگی سے اپنا سر جسکا گئی حیات اب اپنی کلاس میں جاؤں شامیر نے کہا تو حیات فوراں سے آفس سے بہا نکلی ہم تو جاہل ہیں آپ کیا ہیں جو بچوں کے سامنے ایسی لینگویج استعمال کرتی ہے آپ استاد ہیں آپ کا مقابل احترام ہے پر آپ کا کام بچوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے نہ کہ ان کے دماغ میں گانیا ڈالنا آپ کو شرمانی چاہیے چار سالہ بچی کو جاہل کہتے ہوئے ساتھ میں ان کے ماباپ کی انسلٹ کرتے ہوئے بھی شامیر سردلہجے میں بولا چار سال کی آپ کی بیٹی ہے پر پانچ ماہ ہوئے ہیں اس کو یہاں داخلہ لیے پر اس وقت میں ایک دن سکون سے نہیں گزرا آسمہ اپنے دفعہ میں بولی ایک استاد ہونے کی حیثیت سے آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ میری بچی کو جاہل بولیں اور پھر پرنسپل کے سامنے یہ کہے کہ اس نے آپ کے ساتھ بتمیزی کی ہے شامیر نے بات گھما پھرا کر وہی لائے جہاں سے ٹیچر آسمہ بچنا چاہتی تھی میں اپنی گلتی مانتی ہوں آسمہ نے سر جھکا کر کہا ماننی چاہیے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے بچوں کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے کیا نہیں کونسا جملہ ان کو کہا جا سکتا ہے کونسا نہیں اگر آپ حیاء سے تنگ تھی تو یہ بات آپ صاف صاف کہہ سکتی تھی پرنسپل سے کراچی میں بچوں کی سکولوں کی کمی نہیں مگر آپ نے بس اپنی ایک سٹوڈنٹ کو پرنسپل کے سامنے کیا جبکہ جس نے شروعات حیات کو تنگ کرنے کی اس کا نام ہی نہیں لیا شامیر کا لہجہ برفیلہ ہو گیا تھا وہ میری بھانجی تھی جس کے بال حیات نے کار دی آسمہ کی بات پر پرنسپل نے اپنا سرنفی میں ہلانے لگی جبکہ شامیر کے چہرے پر تنزیہ مسکرہٹا گی مس آپ اپنے پرسنل اور پرفیشنل ایشوز کو الگ الگ رکھیں اگر آپ کی بھانجی ہے تو بس گھر تک یا اسکول میں اپنا پیار نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے لئے بس سٹوڈنٹس برابر ہونی چاہیے اگر بچوں کی درمیان لڑائی ہوتی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ دونوں بچوں کی باتیں سنیں ایک طرفہ بات سن کر دوسرے بچے پر گھسا کرنا سرہ سر نائنصافی ہوگی شامیر دو ٹوک انداز میں بولا جس سے آسمہ کا سر شرم سے جھگیا میں معذرت خواہ ہوں آپ سے ہماری وجہ سے آپ کی بیگم کو بھی شرمیدہ ہونا پڑا پرنسپل صاحبہ نے کہا آپ اپنے سکول میں استاد رکھ رہی ہے تو پہلے چیک کیا کریں ان کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہے ماں باپ اعتماد کر کے آپ کے پاس سکول میں بھیجتے ہیں کل آپ دونوں کی غلط بیانی کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوا شامیر کہتا لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا سو نوول کیسا لگ رہے ہیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا سو اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ